سبق بھائی وَلَمْ تَكْفِ حَيْزَةٌ مَلَكَهَا فِيهَا وَلَلَّتِ قَبْلَ الْقَبْسِ وَلَا الْوَلَادَةُ كَذَلِكَ وَتَجِبُ فِي شِرَاءِ أَمَتٍ إِلَّا شِقْصًا هُوَ لَهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ تَمَّلَهُ وَالْحُكْمُ يُضَافُ إِلَى الْعِلَّةِ الْقَرِيبَةِ لَا عِنْدَ عَوْدِ الْآبِقَتِ وَرَدِّ الْمَغْصُوبَتِ وَالْمُسْتَعْجَرَتِ وَفَقِّ الْمَرْهُونَتِ لِأَنَّهُ لَمْ يُجَدِ اسْتِحْدَاسُ الْمِلْكَ استبراہ کے مسائل کل کے سبق میں ہم نے پڑھنا شروع کیے تھے بھئی اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو شخص بھی کسی باندی کا مالک بنے چاہے خریدنے سے کی ذریعے مالک بنے یا کسی اور سبب سے مالک بنے چاہے وسیعت سے بنے چاہے وراست سے بنے وغیرہ اور تو اس باندی میں جب مل کے جدید آگئی تو اس کے اندر اس شخص پر استبراہ واجب ہے استبراہ کا معنی یہ ہے ویسے تو لوگوی معنی ہے پاکی حاصل کرنا لیکن استبراہ اسے کہتے ہیں کہ باندی کو خریدنے کے بعد ایک پورا حیض انتظار کیا جائے اور جب وہ حیض گزر جائے تو اس سے پتا چل جائے گا کہ اس کا رحم پاک ہے اور کوئی حمل وغیرہ نہیں اس کا پچھلے مالک سے تو اس کو استبراہ کہتے ہیں یہ جو پورا ایک پورا ایک حیض جو گزر جائے اس کی نئے مالک کی ملکیت میں اور انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا چاہے پچھلے مالک سے اس کے بظاہر حمل کا احتمال ہی نہ ہو وطی کا اور صحبت کا احتمال ہی نہ ہو مثلا باندی جو خریدی اس پہتا سے ملک تو ہے لیکن باندی تو باکرہ ہے جب باکرہ ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ سابقہ مالک نے صحبت نہیں کی یا اسی طرح اس کو کسی عورت سے خریدہ ہے یا اس باندی کو کسی غلام سے خریدہ ہے اور غلام کو بھی باندی کے ساتھ عبد مازون کو بھی باندی کے ساتھ وطی کا حق نہیں ہے یا اس باندی کو اس کے اپنے کسی محرم سے خریدہ جو اس باندی کا محرم تھا تو وہاں پر بھی وطی جائز نہیں تو معلوم ہوا ان صورتوں میں تو وطی کا احتمال نہیں بظاہر لیکن پھر بھی اس صورتوں میں بھی استبراء کرنا پڑے گا ایک حیث کے ساتھ ایک حیث کے ذریعے یہ ان عورتوں میں جن کو حیث آتا ہو اور جن کو حیث نہیں آتا یعنی بہت کم عمر ہیں یا جن کی عمر پچاس پچپن سے زیادہ ہے جب حیث رک جاتا ہے تو پھر ان باندیوں میں ایک محہ جو ہے یہ ایک حیث کے قائم مقام ہوگا ایک محہ انتظار کیا جائے گا پھر اس کے بعد صحبت جائز ہوگی نئے مالک کے لئے اور اگر باندی حاملہ تھی تو پھر اس میں استبراء جو ہوگا وہ وضع حمل کے ذریعے ہوگا جب یہ اپنے حمل کو جنم دے دے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے جو یہ عبارت آئی تھی اس کو ذرا جلدی جلدی دیکھ بھی لیں گے اور اس کا خلاصہ بھی ساتھ ساتھ سمجھ پھر سمجھ لیں گے مل گئی عبارت بھئی گزشتہ سبق آخر میں جو آیا تھا بِوَزْعِ الْحَمْلِ فِي الْحَامِلِ اس سے آگے بھئی عبارت مل گئی فَإِنَّ الْحِكْمَةَ فِي الْاستِبْرَائِ تَعْرُّفُ بَرَا عَتِرْ رَحْمِي جہاں مشکل ہوگی وہاں میں عبارت بھی بیان کر دوں گا اور خلاصے اور ترجمے کے ساتھ بات کو پھر سمجھ لیں کہتے ہیں فَإِنَّ الْحِكْمَةَ فِي الْاستِبْرَائِ تَعْرُّفُ بَرَا عَتِرْرَحْمِ سِيانَةً لِلْمَا الْمُحْتَرَمِ عَانِ الْإِخْتِلَاطِ کہتے ہیں حکمت اور فائدہ جو ہے استبراہ کے اندر وہ رحم کی پاکی کو جاننا ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ جو باندی ہے اس کا رحم پاک ہے اور تاکہ جو ماں محترم ہے اس کو اختلاعات سے بچایا جائے بھئی کسے؟ اختلاعات سے بچایا جائے اور اس لیے کیونکہ اگر وہ اگر ماں محترم کا اختلاعات آیا اور آگے بچہ پیدا ہوا اس باندی سے تو پھر اس کے نصب کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اس گزشتہ مالک کا بچہ ہے یا اس نئے مالک کا بچہ ہے لہذا اس لیے استبراہ کو شریعت نے ضروری قرار دیا اور یہ جو ماں محترم آیا ماں محترم سے مراد ہے مرد کا مادہ منویہ اور اس کو ماں محترم کہا یعنی اس کا احترام ہے اس کی حرمت ہے اس کی عزت ہے کیونکہ یہ آگے اولاد کا سبب بنتا ہے اس کے ذریعے انسان کو اللہ اولاد جیسی عظیم نعمت نصیب فرماتے ہیں لہذا ضروری ہے کہ اس ماں محترم کی حفاظت کی جائے اختلاعات سے تاکہ بچے کا نصب محفوظ ہو اس معلوم ہو اور کہتے ہیں یہ اس وقت ہوگا عند حقیقت شغلی او توہم شغلی بی ماں ان محترم کہتے ہیں استبراہ ویسے تو اسی وقت ہوگا جب وہ عورت کا رحم حقیقتاً کیا ہو مشغول ہو با این صورت کہ وہ عورت حاملہ ہو یا اس کے خواقعانے اس کے ساتھ صحبت کی ہو تو یہ رحم کیا ہوا حقیقتاً مشغول ہوا یا اس میں توہم شغل ہو احتمال ہو اس کے مشغول ہونے کا اس میں باقی صورتیں آگئیں تو حقیقت شغل میں کون سی صورت آئی جبکہ وہ باندی کیا ہو حاملہ ہو یا اس کے ساتھ آقا نے اس میں صحبت کی ہو اور توہم شغل جو ہے اس میں باقی تمام صورتیں آگئیں جہاں مشغول ہونے کا وہم ہو تو ایک ہے حقیقت شغل حقیقتاً وہ مشغول ہو اور ایک ہے توہم شغل مشغول ہونے کا وہم ہو تو ان صورتوں کے اندر شریعت نے استبراء کو لازم قرار دیا اب یہ جو رحم کا حقیقتاً مشغول ہونا یا اس کے مشغول ہونے کا وہم ہونا اس کا پتہ نہیں چل سکتا یہ تو ایک امر خفی ہے اور جب امر خفی ہے تو شریعت امر خفی کو علت نہیں بناتی جس کا انسان کو پتہ ہی نہ چل سکے جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کر دی کہ یہ جو نیند ہے یہ نیند ناقض للوضوح ہے اب حالانکہ نیند تو نواقض وضوح میں سے کوئی چیز نہیں ہے ناقض وضوح تو کیا ہے مثلا خروج نجاست ہے لیکن نیند کے اندر چونکہ احتمال ہے خروج نجاست کا خروج ریح کا اور وہ نیند میں جو خروج ریح ہوگا وہ ایک امر خفی ہے انسان کو پتہ ہی نہیں وہ تو سویا ہوا ہے تو شریعت نے اس امر خفی کو علت قرار نہیں دیا بلکہ یہاں پر نیند جو امر ظاہر تھا اسی کو علت قرار دے دیا کس کے لئے نقض وضوح کے لئے کہ اب نیا وضوح کرنا پڑے گا تو یہاں پر بھی یہ جو باندی خریدی اس کے رحم حقیقتاً بھی مشغول ہو سکتا ہے اور اس میں مشغول ہونے کا وہم بھی تو دونوں صورتوں میں یہ ایک امر خفی ہے اس کا پتہ نہیں چل سکتا تو شریعت نے امر ظاہر کو علت قرار دے دیا استبراء کے لئے جس کو سب جانتے ہوں جس کا پتہ جال سکتا ہو اور وہ کیا ہے استحداثِ ملک نئی ملکیت کا پایا جانا تو کہتے ہیں اگرچہ بعض صورتوں میں تو یہ بات بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ کزشتہ مالک کی طرف سے وطی نہیں پائی گئی وہاں وہ رحم حقیقتاً مشغول ہو ہی نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود جہاں بھی یہ استحداثِ ملک پایا جائے گا تو استحداثِ ملک ہی کو دیکھا جائے گا اور استحداثِ ملک تو ہے تو اس صورت میں اس پر استبراء لازم ہوگا تو شریعت نے حقیقت شغل اور توہم شغل کو علت قرار دیا ہی نہیں کیونکہ وہ امر خفی ہے تو حکم کا دارومدار ایک امر ظاہر پر کر دیا اور وہ استحداثِ ملک تو جہاں استحداثِ ملک ہوگا وہاں پر جو ہے استبراء واجب ہوگا اور جہاں استحداثِ ملک نہیں وہاں پر استبراء بھی واجب نہیں ہوگا اس پر اشکال کیا تھا انہوں نے کہ بعض صورتوں میں تو اس باندی کے رحم کا عادہ میں مشغول ہونا یقینی ہے جب وہ باکیرہ ہو اب ظاہر ایسی بات ہے یہاں پر تو نہ حقیقت شغل ہے اور نہ توہم شغل ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر واجب قرار دیا شریعت نے استبراء کو حالانکہ یہاں تو نہیں ہونا چاہیے تھا اسی طرح کسی عورت سے خریدا یا غلام سے خریدا یا اپنے یا اپنے محرم سے خریدا تو یہاں پر بھی نہ حقیقت شغل ہے اور نہ توہم شغل ہے تو یہاں پر تو استبراء واجب نہیں ہونا چاہیے تھا کہتے ہیں بھئی دیکھئے شریعت جو حکم لگاتی ہے جس حکمت کی وجہ سے اس کی رعایت پوری جنس میں رکھی جاتی ہے پوری جنس کے اندر اس کی رعایت رکھی جاتی ہے ایک ایک فرد نہیں افراد میں تو بعض اوقات کوئی خلل آ جاتا ہے کوئی رکاوٹ کوئی مانے آ جاتا ہے تو ہر فرد کے لئے الگ حکم شریعت نہیں دیتی بلکہ پوری جنس کے لئے وہ حکم ہوتا ہے شریعت کی طرف سے تو اس پر پھر انہوں نے اشکال کیا کہ ٹھیک ہے ہر فرد کے لئے الگ حکم سام بن سکتی ہوں وہاں تو ریایت رکھی جا سکتی ہے جیسے وہ باندیاں جن کے اندر حقیقت شغل یا توہو میں شغل ہے وہاں تو استعبراہ کو واجب قرار دینا چاہیے اور وہ قسم باندیوں کی جہاں پر نہ حقیقت شغل ہے اور نہ توہو میں شغل وہاں پر تو استعبراہ کو شریعت واجب قرار نہ دے دو قسمیں بنا دے آسان سی بات ہے تو پھر اس کا جواب انہوں نے دے دیا کہ بھئی یہ دراصل حدیث سے ثابت ہے اور قبیل اوتاس کے ساتھ ان کے ساتھ جب جنگ ہوئی اور وہ قیدی عورتیں لائی گئیں تو اس وقت حضور علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ جو حاملہ ہیں ان میں سے ان کے ساتھ اس وقت تک وطی نہ کی جائے جب تک وہ اپنے حمل کو جنم نہ دے دیں اور جو ان میں سے غیر حمل والیاں ہیں ان کے ساتھ وطی نہ کی جائے جب تک وہ ایک حیث کے ساتھ اپنے رحم کو پاک نہ کر لیں تو دیکھو وہاں ہر قسم کی باندیاں تھیں کچھ وہ تھیں جن میں حقیقت شغل یا توہم شغل ہوتا اور کچھ ایسی بھی یقیناً ہوں گی جن میں نہ حقیقت شغل ہوگا اور نہ توہم شغل لیکن شارع کی طرف سے ایک عام حکم آیا سب اس میں داخل ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ سب پر یہ استبراء واجب ہوگا چاہے وہ حقیقت شغل اور توہم شغل ہو یا نہ ہو بھئی بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن کے اندر اللہ تعالی نے شراب سے منع فرمایا اور اس کے حکمت کیا بیان فرمائی کہ جو شراب اور جوا ہے اس کے ادریے شیطان تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے اب یہ حکمت ہے شراب سے روکنے میں یہ فائدہ ہے تو اب کسی شخص کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ بھئی میں تو تھوڑی سی شراب پیتا ہوں نہ اس کی وجہ سے میں ایسا مدہوش ہوتا ہوں کہ دشمنی کا باعث بن جائے اور نہ ایسا مدہوش ہوتا ہوں کہ جس کی وجہ سے نماز یا ذکر میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو کہتے ہیں یہ کسی کیلئے کہنا جائز نہیں تو جب اس کے اندر مسلحت غالب تھی اس کے حرام کرنے میں تو شریعت نے بھی عموم کے طریقے پر حرام قرار دے دیا کہ تمام افراد کے لئے حرام ہے یہ نہیں کہ جہاں مسلحت ہے وہ حرام جہاں یہ مسلحت نہیں وہ حرام نہیں بلکہ عموم حکم دے دیا اس لئے کیونکہ اگر یہ تخصیص کر دی جاتی یہ تخصیص کر دی جاتی پھر تو بڑی خرابی ہوتی اور لوگ بڑی جررت کرتے بھئی ہر شخص اپنے لئے شراب پینے کا راستہ نکالتا بھئی تو یہاں مالِ غنیمت میں آئی تھی تو ملک جدید پائی گئی ملک جدید جب یہاں پر تمام کے اندر جہاں جہاں ملک جدید آ رہی ہے یعنی تمام قیدی باندھیوں کے اندر جب وہاں استبراء کو ضروری قرار دیا گیا تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے جہاں بھی یہ استحداث ملک والی علت پائی جائے گی ان سب کے اندر بھی استبراء واجب ہوگا چاہے کوئی خریدنے سے مالک بنے چاہے کوئی وراست سے مالک بنے چاہے کوئی وسیعت سے مالک بنے چاہے کوئی کسی کو حدیعے کے طور پر باندھی کوئی دے دے اور وہ نیا مالک بنے تو جہاں بھی استحداث ملک ہوگا تمام صورتوں کے اندر استبراء لازم ہوگا بھئی کیونکہ علت معلوم ہے اور پھر کہتے ہیں اجماع سے بھی اس کی تائد ہوگئی تمام فقہہ کا اس پر اتفاق ہوگیا کہ یہاں پر یہ باندھی کے اندر استبراء واجب ہوگا اور اس کی علت کیا ہے استحداث ملک ہے اور یہ عبارت ذرا دیکھ لیں بھئی کہتے ہیں ولیکن یریدو علیہی لیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ حکمت کی ریائت ہر فرد میں تو نہیں رکھی جاتی لیکن لیکن وہ انواع جو محفوظ ہیں جن کو ضبط کیا جا سکتا ہے یعنی جو علیہی علیہی بیان کی جا سکتی ہیں ان میں تو ریائت رکھی جا سکتی ہے فَإِنْكَانَتِ الْأَمَتُ بِكْرًا اوْ مَشْرِيَّةً اگر باندھی ایسی ہے جو باکرہ ہے اوْ مَشْرِيَّةً یا ایسی باندھی ہے جس کو خریدا گیا ہے مِمْ مَنْ اس شخص سے لَا يَسْبُطُ النَّسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ کہ اس کے ولد کا نصب اس سے ثابت نہیں ہو سکتا اس کے بچے کا نصب اس سے ثابت نہیں ہو سکتا وَهُوَ اَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ ثَابِتًا نَسْبِ بھئے دیکھو کہتے ہیں حکمت کی ریائت مختلف اقسام میں تو رکھی جا سکتی ہے ایک قسم باندھیاں وہ جہاں حقیقت شغل یا تَوَحُمِ شُغَل اور ایک باندھی کہ وہ قسم جہاں پر تَوَحُمِ شُغَل نہیں ہے رحم کے مائے محترم کے ساتھ مشغول ہونے کا وہاں نہیں تو وہاں پر استعبراہ کو واجب نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ اگر مثلا باندھی کیا ہو فَإِنْكَانَتِ الْأَمَةُ بِكْرَنَ اگر باندھی کیا ہو باکیرا ہو او مشریتن یا باندھی کو خریدا گیا ہو مِمْ مَنْ اس شخصے لَا يَسْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا کہ ثابت نہیں ہوتا اس کے بچے کا نسب مِنْ ہُ اس شخصے مثلا باندھی کو عورت سے خرید لیا اب عورت سے تو بچے کا نسب ثابت نہیں ہو سکتا اس کی مالکن کون تھی باندھی کی عورت تھی تو دیکھو یہ جو سابقہ مالکن ہے آقا ہے وہ تو اس سے تو بچے کا نسب ثابت نہیں ہو سکتا یا باندھی کو خریدا عبدِ مازون سے عبدِ مازون کو بھی باندھی کے ساتھ وطی کا حق حاصل نہیں لہذا اسے بھی بچے کا نسب ثابت نہیں ہو سکتا یا باندھی کو خریدا باندھی ہی کے محرم سے یعنی اس کے رضائی بھائی سے خرید لیا اسے بھی نسب ثابت نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں استبراہ کو واجب نہیں ہونا چاہیے عبارت میں عبارت حل کرواروں ذرا عبارت پر غور کرنا فَإِنْ قَانَتِ الْأَمَتُ بِكْرًا اگر باندھی باکیرہ ہو او مشریتا یا وہ خریدی گئی ہو مِمْمَنْ اس شخصے لَا يَسْبُطُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ کہ اس کے اولاد کا اس کے بچے کا نسب اس شخصے ثابت نہیں ہو سکتا وَهُوَا اَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ ثَابِتًا نَسْبِ وَهُوَا ہوا ضمیر لوٹائیں ایک تو میں نے صورت بیان کر دی یہ ہوا ضمیر لوٹائیں بھئی یہ لا يَسْبُطُ سے جو عَدَمِ ثُبُوت مفہوم ہو رہا ہے کس سے پیچھے آئے نا مِمْمَنْ لَا يَسْبُطُ لا يَسْبُطُ سے کیا معلوم ہوا عَدَمِ ثُبُوت جیسے قرآن میں آیا ہے اَعْدِلُو هُوَا أَقْرَبُ لِتَّقْوَا اب ہُوَا أَقْرَبُ یہ ہوا ضمیر کس کو راجے تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عدل کو راجے اس پر اشکال ہوتا ہے پیچھے تو کہیں عدل کا ذکر نہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ پیچھے اَعْدِلُو فِیل آیا اور فِیل کے زمن میں مستر بھی آ گیا فِیل کے زمن میں مستر تو عدل اَعْدِلُو تم لوگ عدل کرو ہُوَا أَقْرَبُ لِتَّقْوَا عدل جو ہے وہ تقوى کے زیادہ قریب ہے تو ہوا ضمیر عدل کو راجے اور عدل کہاں پر آیا عدلو کے زمن میں تو یہاں پر بھی اسی طرح لَا يَسْبُتُ فِیل آیا اور لَا يَسْبُتُ فِیل کے زمن میں مستر عدمِ ثبوت آ گیا لَا يَسْبُتُ اسے کیا معلوم ہو رہا ہے عدمِ ثبوت تو ہوا ضمیر جو ہے یہ عدمِ ثبوت کو راجے ہے اور اَنْ يَكُونَ یہاں با مقدر ہے بِأَنْ يَكُونَ بِأَنْ يَكُونَ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وہ ہوا اور وہ جو عدمِ ثبوت ہے بِأَنْ يَكُونَ بَأِنْ صُورَت یہ بات تصویری ہے صورت بتلا رہے ہیں بِأَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثابتاً نَسْبِ بَأِنْ صُورَت کہ اس کا ولد جو ہے وہ ثابت النصب ہے اس کا ولد کیا ہے بے صورت یہ مثلاً اباندی ہے باندی کو کسی عورت سے خریدا اب اس عورت سے تو اس باندی کے بچے کا نصب ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ ہوا وہ جو بچہ ہے مطلب باندی کا بچہ بھی ہے بھئی یہ تو عورت کی باندی ہے اس کا بچہ کیسے ہے بھئی یہ ہو سکتا ہے سابقہ مالک سے ہو عورت نے کسی سے خریدا ہو تو بچہ ثابت النصب ہے لیکن اس عورت سے نہیں سابقہ مالک سے عورت سے تو ثابت النصب ہو ہی نہیں سکتا یا اپنے محرم سے تو ہو ہی نہیں سکتا یا دوسری صورت باندی عورت سے خریدی ہے لیکن اس عورت نے اس باندی کا کسی سے نکاح کروایا تھا تو اس کا جو بچہ ہے وہ اس کے خاون سے ہے باندی کا بچہ باندی کے خاون تو دیکھو بچہ ثابت نصب ہے خاون سے ہے یا سابقہ مالک سے ہے لیکن جس سے خریدا ہے اس سے بچے کا نصب ثابت نہیں ہو سکتا اس میں وہ سارے صورتیں آگئیں کہ چاہے رضائی بھائی سے خریدا یا عورت سے خریدا یا عبدِ مازون سے خریدا صورت سمجھ میں آرہی ہے تو ان صورتوں میں یہ جو مالک جسے خرید رہا ہے جو بائے ہے اس سے تو باندی کے بچے کا نصب ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ باندی کے بچے کا نصب کس سے ثابت ہے سابقہ مالک سے یا اس کے خاون سے بات سمجھ میں آگئی تو یہ عبارت سمجھ پھر دیکھ لیں غور سے وہ ہوا اور وہ جو عادمِ ثبوت ہے بائے سے بِأَنْ يَكُونَ وہ بائی صورت ہے جو اس سے نصب ثابت نہیں ہے وہ بائی صورت ہے کہ الولدُ ثابتا نصبی کہ اس کا بچہ جو ہے وہ ثابت و نصب ہے یعنی اس سابقہ مالک سے یا اپنے خاون سے صورت عبارت سمجھ میں آگئی تو اس صورت میں یمبغی اللہ یجبا مناسب یہ ہے کہ استبراء واجب نہیں ہونا چاہیے لِأَنَّ عَدَمَ الشُّغْلِ بِالْمَاءِ الْمُحتَرَمِ مُتَيقِّنُنْ فِي هَذِهِ الْأَنْوَعِ اس لیے کیونکہ مَاِ مُحْتَرَمِ کے ساتھ الرحم کا مشغول نہ ہونا مُتَيقِّنُنْ وہ یقینی ہے فِي هَذِهِ الْأَنْوَعِ اِنَّ اقصام میں بات سمجھ میں آگئی عبارت حل ہوگئی وَهُوَ اَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثابتا نصبی ہوا ضمیر کس کو راجے عادمِ ثبوت اور اَنْ يَكُونَ دراصل کیا ہے بِعَنْ يَكُونَ اور یہ با کیا ہے تصویری یا صورت بطلائی جا رہی ہے کہ وہ جو عادمِ ثبوت ہے بِعَنْ يَكُونَ بَعِنْ صورت ہے اس طور پر ہے کہ الْوَلَدُ ثابتا نصبی کہ اس کا جو ولد ہے وہ ثابتن نصب ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ ہوا ضمیر ہم نے پہلے راجے کی عادمِ ثبوت کو دوسری صورت وہ زیادہ آسان ہے کہ یہ ہوا ضمیر استبراء کو راجے کر لیں کس کو استبراء اور اَنْ يَكُونَ یہاں لا مقدر نکالیں لِأَنْ يَكُونَ لِأَنْ اچھا پہلی صورت ابھی ہم نے کیا بنائی ہوا ضمیر کس کو راجے کی تھی عادمِ ثبوت کو اور یہ وہ صورت تھی مثلا اگر باندی کی اولاد ہے باندی کی اولاد ہے تو یہ اولاد بائے کے پاس سے نہیں ہیں بلکہ سابقہ مالک سے ہے یا اس کے سابقہ خاون سے ہے اور یہاں پر اس صورت میں پھر ساری صورتیں جمع ہو جائیں گی کہ ہوا ضمیر راجے کر لیں آپ استبراء کو اور اَنْ يَكُونَ دراصل کیا ہے لِأَنْ يَكُونَ دوسری ترقی بیان کر رہا ہوں وہ استبراء جو ہے لِأَنْ يَكُونَ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اَلْ وَلَدُ سَابِتًا نَسْبِي تاکہ بچہ سابقہ نصب رہے استبراء کس لیے ہوتا ہے تو نصب دیکو اب یہ بہترین عبارت بن گئے تو دونوں ترقیبیں جو آپ کو پسند آئیں لیکن یہ دوسری ترقیب زیادہ آسان ہے کہ ہوا ضمیر کس کو راجے کرو استبراء کو اور اَنْ يَكُونَ دراصل کیا ہے لِأَنْ يَكُونَ اور یہ جو استبراء ہے لِأَنْ يَكُونَ اس لیے ہوتا ہے اس لیے ہوگا تاکہ اَلْ وَلَدُ سَابِتًا نَسْبِي تاکہ اس کی اولاد باندھی کی ثابت و نصب رہے کیونکہ اگر استبراء نہیں ہوگا تو مائے محترم کا اختلاط لازم آئے گا اور آگے جو بچہ پیدا ہوگا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ اس مشتری کی اولاد ہے یا اس بائے کی اولاد ہے بھئی تو اس لیے استبراء شریعتیں واجب کیا استبراء کس لیے کیا تاکہ بچہ ثابت و نصب رہے پتہ لگ جائے یہ جو اب بچہ ہوگا یہ مشتری ہی کا ہے بائے کا نہیں ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ اَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ سَابِتًا نَسْبِي اور استبراء اس لیے ہوتا ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ ثابت و نصب ہو تو يَمْ بَغِي ان صورتوں میں يَمْ بَغِي اللَّهِ يَجِبَا مناسب یہ ہے کہ استبراء واجب نہیں ہونا چاہیے لِأَنَّ عَدَمَ شُغْلِ بِالْمَاءِ الْمُحْتَرَمِ مُتَيقِّنُنْ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ اس لیے کیونکہ عورت کے رحم کا مائے محترم کے ساتھ مشغول نہ ہونا یقینی ہے ان انواع میں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح دوسری یہ عبارت دیکھ لیں بھئی جو یہ جو آئی تھی کہ کَمَا أَنَّهُ تَعَلَى بَيَّنَ الْحِكْمَتَ فِي حُرْمَةِ الْخَمْرِ بِقَوْلِهِ اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ الْآیَتَ میں نے یہاں بتلایا تھا الْآیَتَ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الْآیَتُ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں الْآیَتَ اور رفا بھی پڑھ سکتے ہیں الْآیَتُ اور نصب پڑھیں تو اس کی وجہ یہ کہ یہ فعل محضوف کے لئے مفعول بن جائے گا اِقْرَ الْآیَتَ اِقْرَ فِي الْآیَتَ کہ تُو پڑھ لے الْآیَتَ اس آیت کو یعنی ہم نے تو تھوڑا سا حصہ ذکر کیا باقی پوری آیت آپ پڑھ لیجئے تو اِقْرَ الْآیَتَ اس میں نصب پڑھیں گے یا اس کو مبتدہ بنا لو اور مبتدہ مرفوح ہوتا ہے تو الْآیَتُ معلومتن معلومتن خبر نکال لیں کہ ہم نے تو تھوڑا سا حصہ ذکر کر دیا اور الْآیَتُ معلومتن یہ آیت معلوم ہے معروف ہے آپ کو پتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے آگے یہ دوسری جگہ یہ عبارت آئی تھی لِمَا أَنَّ فِي تَخْصِيسِ مَا لَا يَخْفَ مِنَ الْخَبْطِ وَتَجَاسُرِ النَّاسِ میں نے بتلایا تھا کہ مَا لَا يَخْفَ یہ جو مَا ہے یہ مبہم ہے کہ اس سے کیا مراد ہے لِمَا أَنَّ فِي تَخْصِيسِ اس لیے کیونکہ تخصیص کے اندر مَا وہ چیز ہے لَا يَخْفَ جو پوشیدہ نہیں جو چھپی ہوئی نہیں بھئی وہ کیا چیز ہے آگے مِن کے ذریعے اس کا بیان آیا مِنَ الْخَبْطِ وَتَجَاسُرِ النَّاسِ تو یہ مِن بیان کر رہا ہے مَا لَا يَخْفَ کو وہ چیز جو مخفی نہیں ہے وہ کیا ہے خبط اور تجاسرِ ناس ہے خبط کا معنی میں نے بتلایا خرابی تجاسرِ ناس یعنی لوگوں کے جرت کرنا تو یہ عبارتوں میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ مَا آتا ہے اور اس میں ابحام ہوتا ہے اور آگے مِن کے ذریعے اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ اس مَا سے کیا مراد ہے تو اس کے ترجمے کے دو طریقے ہیں یاد رکھنا ایک تو یہ کہ مِن کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کر دو کس کے ساتھ؟ یعنی تو ترجمہ یوں ہوگا لِمَا أَنَّ فِي تَخْصِيسِ مَا لَا يَخْفَا اس وجہ سے کہ تخصیص کے اندر وہ چیز ہے جو مخفی نہیں جو پوشیدہ نہیں مِنَ الْخَبْطِ وَتَجَاسُرِ النَّاسِ یعنی کے خرابی اور لوگوں کی جرت تو یعنی کے ساتھ میں نے ترجمہ کیا اور دوسرا آسان طریقہ جس میں اور بہتر ترجمہ ہو جائے گا کہ یہ جو یہ جو بیان ہے اس کو اٹھا کر اس مَا کی جگہ پر لے آئیں مَا کا بیان کیا ہے مِنَ الْخَبْطِ وَتَجَاسُرِ النَّاسِ تو خَبْطِ وَتَجَاسُرِ النَّاسِ کو اٹھائیں اور یہ جو مَا لَا يَخْفَا اس میں یہ جو مَا آ رہا ہے اس مَا کی جگہ خَبْطِ وَتَجَاسُرِ النَّاسِ کا لفظ بول دیں اس کا ترجمہ کر دیں کیسے؟ لِمَا أَنَّ فِي تَخْصِيسِ مَا لَا يَخْفَا اس لیے کیونکہ تخصیص کے اندر وہ خرابی اور لوگوں کی جررت ہے لَا يَخْفَا جو کسی پر پوشیدہ نہیں عبارت سمجھ میں آگئے اور پھر اب اس کے ساتھ بِحَيْسُ تَرْتَفِعُ الْحِکْمَةُ یہ آگے والی عبارت اب جوڑ دیں اب میں ترجمہ کروں گا دیکھنا اور مَا کی جگہ میں خَبْطِ وَتَجَاسُرُ النَّاسِ لاؤنگا اور اس کے بعد پھر آگے جو بِحَيْسُ تَرْتَفِعُ الْحِکْمَةُ اس کو میں ساتھ جوڑوں گا اب ذرا ترجمہ سننا لِمَا أَنَّ فِي تَخْصِيسِ مَا لَا يَخْفَا مِنَ الْخَبْطِ وَتَجَاسُرِ النَّاسِ اس وجہ سے کہ تخصیص کے اندر وہ خرابی ہے اور لوگوں کی جررت ہے لَا يَخْفَا جو کسی پر پوشیدہ نہیں بِحَيْسُ تَرْتَفِعُ الْحِکْمَةُ اس طور پر کہ حکمت اٹھ جائے گی حکمت ختم ہو جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی کہتے ہیں اگر اس کی تخصیص کر دی جائے کہ جہاں پر یہ حکمت ہے جہاں پر شراب جو ہے وہ ذکر اللہ سے اور نماز سے روکتی ہے اور جہاں پر شراب جو ہے دشمنی پیدا کرتی ہے وہاں تو شراب حرام ہے اور جہاں یہ خرابیاں نہیں وہاں پر شراب حلال ہے اگر یہ تخصیص کر دی جائے تو اس میں وہ خرابی ہے اور لوگوں کی جررت ہے کہ لوگ جررت کرنے لگیں گے ہر ایک اپنے لئے راستہ نکالے گا کہ میں بھی پی رہا ہوں لیکن یہ خرابی نہیں ہے میں بھی پی رہا ہوں اور اس میں یہ خرابی یہاں پر نہیں ہے تو اس کے اندر وہ خرابی ہے جو وہ خرابی اور وہ لوگوں کی جررت ہے جو کسی پر پوشیدہ نہیں بحیس ترتفع الحکمتو اس طور پر کہ حکمت اٹھ جائے گی حکمت تو ختم ہی ہو جائے گی ہر شخص جررت کر کے شراب پینے لگے گا تو شراب سے روکنے کی حکمت کیا تھی کہ وہ تو شراب تو نماز سے روکتی ہے اور وہ لوگوں میں دشمنیہ پیدا کرتی ہے تو جب لوگ جررت کرنے لگیں گے ہر آدمی شراب پینے لگے گا اور کہے گا میں تو ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا کر پیتا ہوں تو حکمت تو پوری ختم ہو جائے گی شراب سے روکنے کی حکمت تو ختم ہی ہو جائے گی ہر آدمی کیا کرے گا اپنے لیے راستہ نکالے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے سبق دیکھئے بھئی وَلَمْ تَكْفِ حَيْزَةٌ مَلَكَهَا فِيهَا وَلَلَّتِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَلْ وَلَا دَتُكَ ذَلِكَ وَتَجِبُ فِي شِرَائِ عَمَتٍ إِلَّا شِقْسًا هُوَ لَهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ تَمَّ لَهُ وَالْحُکْمُ يُضَافُ إِلَى الْعِلَّةِ الْقَرِيبَةِ لَا عِنْدَ عَوْدِ الْآبِقَةِ وَرَدِّ الْمَغْصُوبَةِ وَالْمُسْتَعْجَرَةِ وَفَقِّ الْمَرْهُونَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ استِحْدَاسُ الْمِلْكَ استبراء کے مسائل چل رہے ہیں بھئی اور استبراء کے علت انہوں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتلا دی کہ استبراء کے علت جو ہے وہ استحداثِ ملک ہے اور استبراء کے حکمت انہوں نے آپ کو بتلا دی کہ استبراء میں فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے باندی کے رحم کے صاف ہونے کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رحم صاف ہے مائے محترم کے ساتھ مشغول نہیں ہے استبراء کی علت استحداثِ ملک ہے تو جہاں پر بھی استحداثِ ملک ہوگا جہاں پر بھی نئی ملکیت پائی جائے گی باندی کے اندر وہاں پر استبراء واجب ہو جائے گا بھئی اب کچھ ایسے حیض اور کچھ وہ صورتیں ذکر کر رہے ہیں جہاں پر استبراء واجب نہیں ہوتا ایک صورت یہ مثلا ایک شخص نے باندی خریدی اس حال میں کہ باندی کا حیض شروع ہو چکا تھا تو یاد رکھئے یہ والا حیض کافی نہیں بلکہ مالک بننے کے بعد پورا حیض آنا چاہیے باندی کو ابتدا سے لے کر انتہا تک پورا حیض نئے مالک کی ملکیت میں آنا چاہیے اور اس نے باندی کو جب خریدا تو حیض کا کچھ حصہ پہلے ہی گزر چکا ہے بھئی حیض کے اندر ہی خریدا نا چاہے بے شک چند لمحات ہی گزرے ہیں ابھی حیض کو شروع ہوئے لیکن پورا حیض تو اس مشتری کی ملکیت کے اندر نہیں آیا جبکہ پورے حیض کا آنا ضروری ہے اس مشتری کی ملکیت میں تو لہٰذا یہ حیض استبراء کیلئے کافی نہیں بلکہ یہ حیض بھی گزر جائے اور پھر اس کے بعد اب ایک کامل حیض مشتری کی ملکیت میں باندی کو آ جائے گا آغاز سے انتہا تک تو جب وہ اس حیض پورا ہوگا تو پھر استبراء ہوا پھر اس کے لئے وطی حلال ہوگی بات سمجھ میں آگئے اور آپ جانتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ استبراء سے پہلے باندی کے ساتھ وطی حلال نہیں ہے بھئی نئے مالک کے لئے اور دوائی وطی کا بھی وہی حکم ہے جو وطی کا حکم ہے دوائی وطی یعنی وہ چیزیں جو وطی کی طرف یعنی صحبت کی طرف لے جانے والی ہیں جیسے بوسا لینا یا اسی طرح شہوت سے ہاتھ لگانا یا شرمگاہ کی طرف دیکھنا یہ چیزیں کس کی طرف لے جانے والی ہیں وطی کی طرف تو ان کا بھی وہی حکم ہے تو استبراء سے پہلے جیسے باندی کے ساتھ وطی حرام اسی طرح اس کا بوسا لینا یا اس کو شہوت سے چھونا یا اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا یہ سب بھی کیا ہیں حرام ہیں کیونکہ یہ دوائی وطی اور دوائی وطی کا وہی حکم جو وطی کا حکم وطی حلال تو دوائی وطی بھی حلال اور وطی حرام تو دوائی وطی بھی حرام لہٰذا مشتری نے باندی خریدی اور حیث شروع ہو چکا تھا تو یہ حیث کافی نہیں کیونکہ اس کا کچھ حصہ پہلے ہی گزر چکا ہے بلکہ اب پورا نئے حیث اگلا جب حیث آئے گا وہ پورا گزر رہے گا تو پھر یہ باندی حلال ہوگی اس نئے مشتری کے لیے سورت سمجھ میں آگئے اور یہی سورت قبضے میں بھی ہے ایک شخص نے باندی خرید لی دوسرے شخص سے لیکن ابھی اس نے باندی حوالے نہیں کی اس مشتری نے ابھی اس باندی پر قبضہ نہیں کیا کہ قبضے سے پہلے ہی باندی کو حیث شروع ہو گیا باندی کہاں ہے بائے کے پاس اور مشتری اس کو خرید چکا ہے اور آپ جانتے ہیں ایجاب و قبول کرتے ہی مشتری جو ہے مبیعہ کا مالک بن جاتا ہے بائے نے کہا یہ باندی ہے میرے پاس خریدنا چاہتے ہو مشتری کو پتا تھا کونسی باندی ہے تو وہی پر ایجاب و قبول ہو گیا باندی ابھی اس کے گھر پر ہے مثلا ایجاب و قبول ہوتے ہی مشتری مالک بن گیا لیکن مشتری نے ابھی باندی پر قبضہ نہیں کیا ادھر باندی کو گھر پر حیث شروع ہو گیا اب اس نے لاکر باندی حوالے کی مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا لیکن حیث شروع ہو چکا ہے اگرچہ چند لمحے پہلے ہی شروع ہوا ہے لیکن اس حیث کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ پورا حیث پورا حیث قبضے کے بعد آنا چاہیے تو صرف مالک ہوتنے کے بعد ہی نیا حیث نہیں بلکہ قبضہ بھی ضروری ہے اس کے بعد پورا حیث آنا چاہیے صورت سمجھ میں آگئے اور اسی طرح ولادت کا بھی یہی حکم ہے ولادت کا آپ نے پڑا ہے کہ اگر حاملہ ہو تو استبرہ وضع حمل سے حاصل ہو جائے گا جب وہ باندی بچے کو جنم دے دے تو اب کیا ہو گئی مشتری کے لیے حلال لیکن صورت یہ کہ مشتری نے باندی خرید دی باندی خرید دی ابھی قبضہ نہیں کیا تھا بائے کے پاس ہی تھی کہ وہاں اس نے بچے کو جنم دے دیا تو یہ بچے کو جنم دیا اس نے قبضے سے پہلے پہلے جنم دیا لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں اب یہ جب مشتری کے پاس آئے تو اب پھر استبرہ ضروری ہوگا جب اس کے قبضے میں آ جائے تو اب یہ پورا نفاس بھی گزارے گی اور پھر نفاس کے بعد توہر آئے گا اور پھر اس کے بعد جب پورا حیث گزر جائے گا تو پھر یہ اس نئے مشتری کے لئے حلال ہوگی تو قبضے سے پہلے جو ولادت ہوئی اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں چاہے تھوڑی دیر پہلے کیوں نہ ہو اسی طرح مالک بننے سے پہلے ہی جو ولادت ہوئی اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں مثلاً بائے مشتری کو باندی بیچ رہا ہے لیکن کچھ دیر پہلے ہی اس نے بائے کے پاس ایک بچے کو نجنم دے دیا باندی نے اب مشتری نے اس باندی کو خرید لیا اب یہ ولادت کہاں ہوئی بائے کے پاس اور ملکیت سے پہلے اگرچہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہے لیکن پھر بھی اس ولادت کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اس کے بعد پھر استبرہ کرنا ضروری ہے مشتری پر تو کہتے ہیں وَلَمْ تَكْفِي حَيْزَةٌ کفا یا کفی کا معنی کافی ہونا وَلَمْ تَكْفِي حَيْزَةٌ حَيْزَةٌ نَكْرَا ہے اور ملکہا اس کے بعد فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو یہ اس کے لئے صفت بنتا ہے اور موصول صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصول سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں وَلَمْ تَكْفِي اور کافی نہیں ہے حَيْزَةٌ مَلَقَهَا فِيهَا ایسا حَيْز کہ مالک ہوا ہے اس باندی کا فیہا اس حَيْز کے اندر وہ حَيْز جس کے اندر مالک بنا حَيْز تو شروع ہو چکا ہے اس کے اندر اس نے بیع کر کے وہ بادی کا مالک بنا ہے تو اس کا وہ حَيْز کافی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَمْ تَكْفِي حَيْزَةٌ مَلَقَهَا فِيهَا کافی نہیں ہے ایسا حَيْز جس کے اندر مشتری جو ہے مالک بنا ہے اس باندی کا ولل لتی قبل القبضی اور نہ ہی وہ حیث کافی ہے جو قبضے سے پہلے آ جائے یعنی مشتری نے بھی قبضہ نہیں کیا ولل ولادت اور نہ ہی ولادت جو ہے وہ قزالی کا اس طرح جو اس ایسی ولادت ہو وہ بھی کافی نہیں یعنی مالک بننے سے پہلے ولادت ہو گئی یا قبضے سے پہلے ولادت ہو گئی وہ بھی ایسی ہے وہ کافی نہیں صورت مسئلہ یہ کہ زید اور ایک شخص نے مل کر باندی خریدی تو اب نصف زید کی ہے اور نصف اس دوسرے شخص کی ہے تو یاد رکھو آپ جانتے ہیں کہ جو باندی مشترک ہو کئی افراد میں تو کسی ایک کے لیے بھی اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں ہوتی تو زید اور اس شخص دونوں میں سے کسی کے لیے بھی اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں تھی پھر زید نے اس باندی کو اس شخص سے پورا خرید لیا باقی حصہ بھی اس آدمی سے خرید لیا تو اب زید پورا مالک بن گیا پورا مالک بن گیا تو بھئی اس باندی کے کچھ حصے کا تو یہ پہلے سے ہی مالک تھا تو کیا اب اس پر بھی استبرہ واجب ہوگا زید پر بھی کہتے ہیں ہاں بھئی اس لیے کیونکہ جب ملک تام ہوتی ہے پھر باندی کی ایک ساتھ وطی حلال ہو سکتی ہے اور ملک اس کی اب تام ہوئی ہے اب وطی حلال ہو سکتی ہے اسے پہلے تو اس کے لیے وطی حلال ہونے کی صورت ہی نہیں تھی تو اب وطی جب حلال ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کیا کرے استبرہ کرے تو دیکھو وہ جو آدی باندی کا پہلے مالک تھا آدی باندی کا اب مالک بنا ہے تو سبب جو ہے وہ ملک کا مالک بن رہا ہے نا تو یہ جو ملکیت ہے پہلے آدی باندی میں آئی وہ بھی سبب بن رہی ہے وطی کے لیے اور دوسری ملکیت آئی وہ بھی کیا ہے سبب بن رہی ہے لیکن لیکن وہ جو پہلے مالک بنا تھا وہ تھی علتِ بعیدہ وہ کیا تھی اس کو کہیں گے علتِ علتِ معنی ہے سبب کے وہ علتِ بعیدہ تھی اور یہ جو اب باقی باندی کا مالک منع ہے یہ کیا ہے علتِ قریبہ اور جو حکم ہے اس کی نسبت علتِ قریبہ کی طرف کی جاتی ہے علتِ بعیدہ کی طرف نہیں کی جاتی ہے اور علتِ قریبہ کیا ہے جو اب باقی باندی خریدی تو اب جب باقی باندی خرید لی اب استبراء والا حکم آئے گا کہ تم پر استبراء واجب ہے تم پر لہٰذا اگر وہ جو پہلا نصف حصہ خریدہ تھا جب زید کی عادی تھی اور عادی دوسرے شخص کی اس کے بعد کئی حیض آ چکے ہیں اس کو لیکن اس وقت تو استبراء واجب بھی نہیں تھا بھئی کیونکہ وہ حلال بن ہو ہی نہیں سکتی کسی ایک کے لیے بھی تو ان حیضوں کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اب جب کامل مالک بن گیا پوری باندی کا تو اب حکم آئے گا استبراء والا اور اس شخص پر استبراء واجب ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو استبراء حکم ہوا شریعت کی طرف سے آیا اور اس کی نسبت علت قریبہ کی طرف کی جائے گی اور علت بعیدہ کی طرف نہیں تو جو علت قریبہ ہے جو باقی کے حصہ خریدہ ہے اس کی طرف نسبت ہوگی اور اس کے بعد یہ استبراء واجب ہوگا وہ جو پہلے تھا اس سے استبراء واجب ہی نہیں تھا تو ان حیضوں کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَتَّجِبُوا اور استبراء واجب ہوگا فِي شِرَائِ اَمَتِن باندی کو خریدنے میں اللہ شقصا شقص کہتے ہیں حصہ حصہ اللہ شقصا اور شقص جو ہے یہ نکرہ ہے نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد جملہ آیا ہوا لہو ہوا مبتدہ لہو اس کی خبر اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت کیوں کیونکہ وہ جملہ فیلیا بنتا ہے وہ فیل کیا بنتا ہے اپنے فائل یا نائی فائل سے ملکا جملہ تو معلوم ہوا جملہ کس کے حکم میں نکرہ پھر سنو نکرہ کے بعد کیا آئے فیل وہ فیل اس نکرہ کے لئے کیا بنتا ہے صفت کیوں بنتا ہے صفت کیونکہ وہ جو فیل ہے فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائی فائل چاہیے ہوتا ہے تو اس کا آگے فائل یا نائی فائل آئے گا اور فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا اور جملہ کس کے حکم میں نکیرہ تو گویا نکیرہ کے بعد جملہ فعلیہ یعنی نکیرہ کے بعد نکیرہ آ گیا تو نکیرہ کے بعد نکیرہ ہے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے صفر اس سے پتا چلا کہ جملہ نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے جملے کے اپنے اندر بیس جائے معرفہ آ جائیں لیکن جب پورا جملہ بن جائے تو وہ کس کے حکم میں نکیرہ تو یہاں پر بھی شقصن نکیرہ آیا اور ہوا لہو اس کے بعد جملہ اسمی آیا ہوا مبتدہ لہو اس کی خبر اور پورا جملہ کس کے حکم میں نکیرہ تو گویا نکیرہ کے بعد نکیرہ آیا تو یہ ہوا لہو یہ پورا جملہ اسمی آیا شخص کے لیے صفت بنے گا اللہ شقصن مگر ایسا حصہ ہوا لہو جو اس کا اپنا تھا جو اس کا اپنا تھا زید اور اس شخص نے باندی مل کر خریدی تو آدھی باندی تو پہلے ہی زید کی تھی تو اب جو زید نے باندی کو خریدا ہے پوری کو خریدا ہے یا وہ حصہ جو پہلے ہی اس کا تھا اس کو چھوڑ کر باقی حصے کو خریدا ہے باقی حصے کو خریدا ہے یہی بتانا چاہ رہے ہیں وَتَجِبُ فِي شِرَائَ مَتِنِ استعبراہ واجب ہوگا باندی کے خریدنے میں اللہ شقصن ہوا لہو باندی کو تو خریدا مگر کچھ وہ حصہ ہوا لہو جو اس کا اپنا تھا مگر کچھ وہ حصہ جو اس کا تو یعنی باندی کو خریدا مگر کچھ وہ حصہ جو اس کا اپنا تھا یعنی اس کو چھوڑ کر باقی حصہ اس کو نہیں خریدا تو یعنی کچھ حصہ خریدا تو اس میں استعبراہ واجب ہوگا لِأَنَّ الْمِلْكَ تَمَّ لَهُوْا اس لیے کیونکہ ملکیت اس کے لیے پوری ہو گئی اب ملکیت پوری ہوئی اور جب ملکیت پوری ہو اس کے بعد ہی وطی جائز ہوتی ہے اس سے پہلے تو وطی کے جواز کی کوئی صورت ہی نہیں اور تو لہٰذا جب ملکیت اب پوری ہوئی تو لہٰذا استعبراہ بھی اب واجب ہوگا پھر وطی اس کے لیے حلال ہو جائے گی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمِلْكَ تَمَّ لَهُوْا اس لیے کیونکہ ملکیت جو ہے اس کے لیے پوری ہو گئی وَالْحُکْمُ يُضَافُ إِلَى الْعِلَّةِ الْقَرِيبَتِ اور حکم جو ہے اس کی نسبت علت قریبہ کی طرف کی جاتی ہے کس کی طرح اب یہ اس باندی کا مالک بن رہا ہے بھئی پوری باندی کا مالک بن رہا ہے یا آدھی کا اس وقت مالک بن رہا ہے اس وقت آدھی کا تو یہ مالک پہلے ہی ہے تو جب پوری باندی کا مالک ہوگا تو کیا آئے گا استبراء کیا آئے گا تو استبراء کا سبب صرف یہ والی ملکیت بنی جو ابھی نہیں آئی ہے یا پہلی والی ملکیت بھی ملا کر ساتھ پہلی والی بھی ملا کر ساتھ پہلے والی آدھی یہ والی آدھی مل کر ہو گئی پوری اب کیا آیا استبراء تو استبراء صرف اس خرید کی وجہ سے صرف اس ملکیت کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ اس میں اس پچھلی ملکیت کا بھی دخل ہے توجہ ہے استبراہ کیوں آیا کیونکہ پوری باندی کا مالک بنا ہے اور جب پوری باندی کا مالک بنے گا تو پھر اس پر کیا واجب ہوگا استبراہ لیکن یہ جو پوری باندی کا مالک بنا یہ پوری کا ابھی اکٹھا بنا ہے یہ آدھی کا مالک پہلے بنا تھا تو یہ گویا استبراہ کے اندر اس ملکیت کا بھی دخل یہ جو آدھی خریدی اور وہ جو پہلے آدھی خریدی تھی اس کا بھی دخل گویا وہ بھی علت استبرہ کی یہ بھی علت لیکن وہ علت بعیدہ اور یہ علت قریبہ اور حکم کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے علت قریبہ کی طرف کی جاتی ہے لہٰذا یہ جس میں یہ جو باقی آدھی باندھی خریدی جس ملک کی وجہ سے ملکیت تام ہو گئی اس کی طرف استبرہ کی نسبت کریں گے اور جب یہ والی حصے کا مالک بنے گا تو اب استبرہ واجب ہوا حالانکہ علت تو وہ پہلے والی بھی تھی لیکن اس وقت تو پورا مالک ہی نہیں بنا تھا تو وہ علت بھی نہیں بنے گا استبرہ کا اور اس کے بات چاہے کتنے ہی حیث گزر جائیں وہ استبرہ میں شمار نہیں ہوں گے یہ معنی ہے والحکم يضاف إلى العلت القریبت اور حکم جو ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے علت قریبہ کی طرف لا عند عود العابقت ورد المغصوبت والمستعجرت وفق المرہونت پیچھے کیا تھا والتعجیبو استبرہ کیا ہوگا واجب آگے آرہا ہے لا استبرہ واجب نہیں ہوگا کب عند عود العابقت عابقہ کہتے ہیں بھاگی ہوئی وہ باندی جو بھاگ گئی ہو عابق وہ غلام جو آقا سے بھاگ جائے نافرمان غلام تو باندی ہے صورت یہ بھئی ایک باندی ہے وہ بھاگ گئی آقا سے اور پھر ایک مہینے بعد پھر خود ہی واپس آگئی یا دس دن بعد خود ہی واپس آگئی تو اب آپ مجھے بتائیے کیا جب باندی واپس آگئی استحداث ملک ہوا کوئی نئی ملکیت پائی گئی نہیں وہی شخص پہلے بھی مالک تھا اب بھی وہی مالک ہے لہٰذا استحداث ملک نہیں پایا گیا اور اب استحداث ملک نہیں تو پھر اب استبرہ بھی واجب نہیں لہذا بھاگی ہوئی باندی واپس آجائے تو آقا پر استبرہ واجب نہیں ہے تو یہ معنی ہے لا عند عود العابقت کی استبرہ واجب نہیں ہے عود کا معنی واپس لوٹنا عند عود العابقت جب بھاگی ہوئی باندی واپس لوٹائے ورد المغصوبت رد کا معنی لوٹانا مغصوبہ غصب کی ہوئی غصب کا معنی ہوتا ہے چھیننا کسی کی چیز کو چھین لینا قبضہ کر لینا اب ایک شخص نے کسی دوسرے کی باندی کو چھین لیا اس پر قبضہ کر لیا اور پھر چند دن بعد وہ باندی واپس کر دی تو اب آپ بتائیے کیا استبرہ ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ بے شک اس نے چھین لی تھی لیکن وہ غصب تو مالک نہیں بنا مالک تو یہی پرانا شخص ہے لہذا جب واپس اس نے کی تو استحداث ملک نہیں جب استحداث ملک نہیں تو لہذا استبرہ بھی واجب نہیں یہ معنی ہے ورد المغصوبتی اور غصب کی ہوئی باندی کو واپس لوٹانے کے وقت بھی استبرہ واجب نہیں والمستعجرہ تھی اے رد المستعجرہ تھی اس کا مستعجرہ کاتف مغصوبہ پر ہے مستعجرہ وہ باندی جس کو اجرت پر کسی کو دیا خدمت کے لیے مثلاً زید بیمار تھا تو عمر نے اس کو اپنی باندی خدمت کے لیے دے دی وہ کئی دن تک زید کی خدمت کرتی رہی اس کے بعد زید نے وہ باندی واپس کر دی تو اب کیا ملکیت بدلی نہیں وہ تو اس نے صرف خدمت کے لیے دی تھی لہذا خدمت کے لیے دی ہوئی باندی کو جب واپس لوٹایا تو استحداث ملک نہیں جب استحداث ملک نہیں تو اب آقا پر استبرہ بھی واجب نہیں یہ معنی ہے والمستعجرہ تھی اور اجرت پر دی ہوئی باندی کو واپس کرتے وقت بھی استبرہ واجب نہیں وفق المرہونتی فق ان کا معنی ہے چھڑانا چھڑانا المرہونہ وہ باندی جس کو بطور رہن کے رکھوایا جائے مثلا زید کو قرض کی ضرورت پڑی وہ بکر کے پاس گیا کہ مجھے قرض دے دو بکر نے کہا اپنی کوئی قیمتی چیز میرے پاس بطور رہن رکھواو بھئی تاکہ میں اپنے پیسے واپس وصول کر سکوں چنانچہ زید نے اپنی باندی اس کے پاس بطور رہن رکھوا دی پھر چند دن بعد جب زید نے قرض واپس کیا تو بکر نے اس کی وہ مرہونہ باندی واپس کر دی تو اس صورت میں بھی استبرہ واجب نہیں ہے کیونکہ استحداث ملک نہیں رہن رکھوانے سے کوئی ملکیت نہیں بدل گئی تھی باندی کے چھوڑاتے وقت اس وقت بھی استبرہ واجب نہیں ہوگا تو ان تمام صورتوں میں استبرہ واجب نہیں لئنہ لم یوجد استحداث الملکی اس لئے کیونکہ نئی ملکیت نہیں پائی گئی ورخ سحیلت اس قاتل استبرائ عند ابی یوسف خلافا استبرہ میں کوئی حیلہ کرنا جس سے استبرہ ساقت ہو جائے کوئی مشتری ہے وہ باندی خریدنا چاہتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ استبرہ نہ کرنا پڑے میں فوراً ہی اس کے ساتھ وطی کر سکوں تو کیا اس کے لئے کوئی حیلہ کرنا جائز ہے کہ حیلہ نہیں کر سکتے تو یاد رکھئے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استبرہ کے لئے حیلہ کرنا جائز ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استبرہ کے لئے حیلہ کرنا جائز نہیں ہے تفصیل آپ کتاب شفہ میں پڑھ چکے ہیں امام یوسف رحمہ اللہ وہ حیلے کی رخصت دیتے ہیں جبکہ امام محمد رحمہ اللہ حیلے کی رخصت اور یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ شریعت کے حکم سے راہ فرار اختیار کرے لہذا حیلہ جائز نہیں تو یہاں بھی وہ فرماتے ہیں کہ استبرہ کو ساقط کرنے کیلئے حیلہ جائز نہیں جبکہ امام محمد یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حیلہ جو ہے وہ حکم شریعت سے فرار کیلئے نہیں ہے بلکہ وہ حکم شریعت کو اپنے اوپر لازم ہونے سے روکنے کیلئے ہے شریعت کا حکم آپ پر لازم ہی نہ ہو شریعت کی طرف سے حکم آنا ایک صورت کے اندر آپ ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ حکم آپ پر آتا لازم ہی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے اس طرح کی صورت کے تو یہ دیکھو فقہ پر اللہ کی کروڑہ رحمت نازل ہوں بھئی اگر یہ سارے امہ اتفاق کر لیتے کہ رخصت ہے ہی نہیں تو پھر راستہ ہی نہ بچتا اب ایک نے کہا رخصت نہیں اور دوسرے نے کہا رخصت ہے ہی لے کی تو گنجائش نکل آئی بھئی تو ضرورت کے موقع میں انسان کیا کر سکتا ہے رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو کہتے ہیں ورخی سحیلت اس قاتل استبرائی عند ابی یوسف رحمہ اللہ خلافا لمحمد خلاف امام محمد رحمہ اللہ کے وَأَخَذْنَا بِالْأَوَّلِ فقہا بھئی پھر فیصلہ فرماتے ہیں کہ اب کس کے قول کو لیا جائے تو فقہا بتلاتے ہیں کہ اگر مشتری نے جب باندی کو خریدا اور یہ بات معلوم ہو کہ یہ طہر جس کے اندر مشتری باندی کو خرید رہا ہے اس طہر میں اس بائے نے اس کے ساتھ وطی کی ہے صحبت کی ہے تو پھر امام محمد رحمہ اللہ کی قول کو اختیار کیے جائے گا اب حیلا کرنا ٹھیک نہیں حیلا کرنا ٹھیک کیونکہ اس نے وطی کی ہے تو مائے محترم کا اختلاط لازم آئے گا اور اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس طہر میں جس بائے اس کو بیچ رہا ہے اور مشتری خرید رہا ہے اس میں بائے نے اس کے ساتھ وطی نہیں کی معلوم ہو اس کا رحم مائے محترم کے ساتھ مشغول نہیں تو اس صورت میں حیلا کرنا جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَأَخَذْنَا بِالْأَوَّلِ اِنْ عُلِمَ عَدَمُ وَتْعِبَائِعِهَا فِي ذَلِكَ تُحْرِ تو فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا اور ہم لیتے ہیں بِالْأَوَّلِ پہلے کو یعنی امام بو یوسف رحم اللہ کے قول کو لیتے ہیں اِنْ عُلِمَ اگر یہ بات معلوم ہو کیا بات عَدَمُ وَتْعِبَائِعِهَا کہ اس باندھی کے بائے نے اس کے ساتھ وطی نہیں کی فِي ذَلِكَ تُحْرِ اس تُحْر میں جس میں وہ بیچ رہا ہے اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس تُحر میں بائے نے اس کے ساتھ توتین نہیں کی تو ہم کس کے قول کو لے لیتے ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ کے کہ اب حیلہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا رحم مائے محترم کے ساتھ مشغول نہیں ہے وَبِسَّانِ اِنْ اَقَرَّبِهَا اور دوسرے یعنی امام محمد رحم اللہ کے قول کو لیتے ہیں اگر وہ اس کا اقرار کر لے اگر وہ اس باندی کے ساتھ صحبت کا اقر بائے کہے میں نے اس تُحر میں اس کے ساتھ صحبت کی تھی تو میری کتاب میں ہے اَقَرَّبِهَا اگر وہ بائے کیا کر لے اِنْ اَقَرَّ اگر وہ اقرار کر لے بیہا ہا زمیر راجے کر دیں وہ باندی کو اور اس سے پہلے وَتِی کا لحظ مزاہ محضوف نکال لے اَي بِوَتْئِهَا اِنْ اَقَرَّ بِوَتْئِهَا اگر وہ بائے کیا کر لے اقرار وہ اقرار کر لے بیوَتْئِهَا اس باندی سے اس باندی کی وَتِی کا اقرار کر لے لیکن عام کتابوں کے اندر یہ اقررہ یہ اقررہ کے ساتھ حمزہ نہیں ہے اور وہ زیادہ بہتر عبارت ہے اور یہ عبارت یوں ہے عام کتابوں میں اور دیگر نسخوں میں اسی متن کے وَبِسْآنِ اِنْ قَرِبَهَا قَرِبَا یَقْرَبُ کے معنی ہوتے ہیں خاون کا بیوی سے صحبت کرنا قَرِبَا یَقْرَبُ قُرْبَانًا وَقُرْبَن وَقُرْبَانًا بیوی سے صحبت کرنا وَبِسْآنِ اور ہم دوسرے قول یعنی امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو لیتے ہیں اِنْ قَرِبَهَا اگر بائے نے باندی کے ساتھ صحبت کی تھی اس طور میں عبارت سمجھ میں آگئے وَحِیَا یہاں سے وہ حیلہ بیان کرنے لگے ہیں کہ کیا حیلہ کیا جا سکتا ہے استبراء کے لئے اب وہ حیلہ بیان کرنے لگے ہیں سب سے پہلے یاد رکھنا شریعت نے آزاد شخص کو اجازت دی ہے کہ وہ آزاد عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے اور باندی سے بھی نکاح کر سکتا ہے آزاد عورت سے بھی اور باندی سے بھی لیکن جب ایک مرتبہ آزاد عورت سے نکاح کر لیا اور اب اس کے عقد میں آزاد عورت موجود ہے تو اب باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا معلوم ہے ایک شخص جس کے عقد میں آزاد عورت نہ ہو وہ تو باندی سے نکاح کر سکتا ہے اور ایک شخص جس کے آقد میں آزاد عورت اس وقت موجود ہے اس کی ایک آزاد عورت بیوی جو ہے وہ آزاد عورت اس کی موجود ہے تو اس کیلئے باندی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیز نہیں لہذا اب ہیلے کی دو صورتیں بتائیں گے ایک وہ صورت ہیلہ وہ آدمی کرنا چاہتا ہے جس کے آقد میں کوئی آزاد عورت نہیں کوئی اس کی اس وقت بیوی موجود نہیں تو کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جس باندی کو خریدنا چاہتا ہے خریدنے سے پہلے اس کے ساتھ نکاح کر لے جیسے ہی نکاح کرے گا اس کے ساتھ اس باندی کے ساتھ وطی خلال ہو جائے گی کیونکہ نکاح میں استبراء نہیں ہے خریدو گے مالک بنو گے پھر تو استبراء واجب ہے لیکن باندی سے اگر نکاح کرو تو نکاح کے اندر استبراء واجب نہیں ہوتا کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو پہلے عدد گزارنا پڑتی ہے کہیں پر نہیں بھئی تو نکاح کے اندر استبراء نہیں لہٰذا جیسے ہی باندی سے نکاح کرے گا یہ باندی اس کے لئے حلال ہو گئی اب اس باندی کو خرید لے اب اس باندی کو اب جب باندی کو خرید تو استبراء کب واجب ہوتا ہے جب پہلے باندی حرام تھی اور خریدنے سے کیا ہو رہی ہے حلال ہو رہی ہے لیکن یہاں تو باندی جب خریدے گا تو یہ کس کو خرید رہے اپنی منکوحہ کو تو وطی تو پہلے ہی حلال تھی تو وطی پہلے ہی حلال اور آپ خریدنے کے بعد کہیں اب وطی حرام آپ کیا کرنا پڑے گا استبراء لہذا وہ وطی حرام نہیں ہو سکتی جب وطی حرام نہیں تو استبراء بھی واجب سورت سمجھ میں آئی پھر سنو استبراء کب واجب ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے کی باندی کو خریدتا ہے خریدنے سے پہلے باندی اس پر کیا تھی وطی باندی کے ساتھ وطی اس مشتری کے لیے حرام تھی خریدے گا تو وطی حلال ہونی تھی لہذا اس لئے شریعت نے کیا حکم دیا کہ پہلے حرام تھی اب کیا ہو رہی ہے حلال ہو رہی ہے تو پہلے کیا کر لو استبراء کر لو اور اب جب اس نے یہ جو حیلے کی اندر اس نے کیا کیا اس باندی سے پہلے مشتری نے نکاح کر لیا نکاح سے وہ باندی اس کے لیے کیا ہو گئی حلال اب اس حلال باندی کو وہ خریدتا ہے تو خریدتے وقت خریدتے وقت پہلے سے ہی حلال اور خریدنے کے بعد آپ کیا کہہ دیں اب استبراء کرنا پڑے گا اب ایک مہینے کے لیے حرام ہو گئی تو ایسا نہیں ہے لہذا حلال باندی کو اپنے لیے خرید رہا ہے تو اب استبراء واجب نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وحیعہ اور وحیلہ یہ ہے کتاب پہ دیکھئے وحیعہ اور وحیلہ یہ ہے کہ اگر اس شخص کے تحت آزاد عورت نہ ہو یعنی مشتری کے تحت کوئی آزاد عورت اس کی بیوی نہ ہو تو این کی حاہا تو وہ کیا کرے اس باندی سے نکاح کر لے وہ مشتری سمجھتری آہا پھر کیا کر لے اس کو خرید لے اس لئے کیونکہ نکاح کی وجہ سے استبراء واجب نہیں ہوتا پہلے نکاح کیا تھا تو اس میں استبراء واجب نہیں تھا سمجھترہ زوجتہ ہو تو لایجیبو اعظان پھر جب اس نے اپنی بیوی کو خریدا تو پھر بھی استبراء واجب نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئے تو اب آپ اس پر یہ حیران نہ ہو یہ تو اپنی بیوی کو خرید لیا اب یہ اس کی بیوی بھی ہے اور اب یہ اس کی باندی بھی ہے نہیں بھئی یاد رکھو جیسے ہی خریدے گا رشتہ نکاح اسی وقت ختم ہو گیا اس نے جیسے ہی اپنی منکوحہ باندی کو خریدا اب وہ خریدتے ہی جیسے اجاب وہ قبول کیا نکاح ٹوٹ گیا اور باندی اس کی باندی بن گئی اب بیوی نہیں ہے بلکہ صرف کیا ہے باندی ہے آگے دیکھئے بھئی وَإِنْكَانَتْ پیچھے کیا آیا تھا وَإِلَّمْ تَكُنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ اگر اس کے نیچے آزاد عورت نہ ہو یعنی مشتری کی بیوی نہ ہو آزاد عورت نہ ہو وَإِنْكَانَتْ اور اگر مشتری کے تحت آزاد عورت ہو یعنی کوئی بیوی ہے اس کی تو پھر کیا کرے تو اس کے بتلائیں گے کہ اس میں دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ کہ خریدنے سے پہلے ہی بائے اس باندی کا کسی شخص سے نکاح کروا دے بائے کیا کرے بائے زیاد ایک باندی کو خریدنا چاہتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ استبران نہ کرنا پڑے خریدتے ہی میری لئے وطی جائز میں اس کے ساتھ وطی کر سکوں تو بکر جو بیچنے والا ہے بائے بائے اس باندی کا کسی سے شخص سے نکاح کروا دے اور وہ شخص قابل اعتماد ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے قابل اعتماد بائی لحاظ کہ اس کو کہہ دیا کہ بھائی ہم یہ حیلہ کر رہے ہیں ہم اس باندی کا آپ سے نکاح کروائیں گے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب ہم آپ سے کہیں آپ نے اس کو طلاق دے دینی ہے تو طلاق دینے کا اس پر اعتماد ہو کہ یہ طلاق دے دے گا یہ نہ ہو وہ بعد میں طلاق ہی نہ دے بھائی پھر تو اور مشکل میں زید پھنس جائے گا بھائی خرید بھی لی باندی اور وطی بھی اس کے لیے حلال نہیں کبھی شخص جو قابل اعتماد ہے تو بائے کیا کرے باندی کا نکاح کروا دے کسی قابل اعتماد آدمی سے یہ مشتری کے خریدنے سے پہلے تو یہ باندی اس شخص کی زوجہ بن گئی اور بائے کے لیے وطی حرام ہو گئی اور وہ جو خاوند ہے اس کے لیے وطی حلال لیکن باندی ہے ابھی بائے کے پاس ہی وہ اس خاوند کو دینی نہیں کیونکہ یہ تو ہم حیلا کر رہے ہیں اب اب مشتری اس کو خرید لے اب جب مشتری خرید دے گا تو مشتری کے لیے ابھی بھی وطی حرام ہے کیونکہ یہ تو غیر کی بیوی ہے غیر کی بیوی ہے تو جب استحداثِ ملک ہوا تو استحداثِ ملک سے پہلے توجہ ہے یہ مشتری نے خرید لی تو کس کو خرید غیر کی منکوحہ کو خرید رہا تو استحداثِ ملک آیا کہ نہیں آیا استحداثِ ملک تو ہے نئی ملکی ہے تاکہ مشتری نے خرید لیا استحداثِ ملک سے پہلے یہ باندی مشتری کے لیے حلال تھی حرام تھی حرام تھی وطی حرام تھی خریدنے کے بعد وطی حلال ہے یا حرام ہاں غیر کی منکوحہ ہے ہاں خریدنے کے بعد بھی وطی حرام دیکھا تو اس خریدنے سے وطی حلال ہوئی نہیں رہی اگر حلال ہو رہی ہوتی تو استعبراہ واجب ہوتا تو یہ تو غیر کی منکوحہ ہے لہذا استعبراہ واجب نہیں جب استعبراہ واجب نہیں یہ اس کا مالک بن گیا مشتری اب اس خاون کو کہیں گے اب طلاق دے دو اور وہ طلاق دے دے گا جب اس نے طلاق دے دی تو اب استحداث ملک ہے نہیں یہ تو پہلے سے ہی کس کی ہے زید کی ہے لہذا اس صورت میں استبرہ واجب نہیں ہوگا صورت سمجھ میں آگئی تو یہ نکاح کس نے کروایا تھا بائے نے دوسری صورت اسی کے اندر یہ ہے کہ مشتری نکاح کروائے بھئی مشتری کیسے نکاح کروائے گا کہتے ہیں بھئی مشتری اس کو خرید لے لیکن قبضہ نہ کرے بھی باندی ہے بائے کے گھر پر ہی مشتری نے عجاب و قبول کر کے اس کو خرید لیا اب خریدتے ہی مشتری مالک بن گیا اور اب یہ اپنی باندی کا نکاح قابل اعتماد آدمی سے کرواتا ہے کہ میں نکاح کروا رہا ہوں لیکن تم نے بعد میں طلاق دینی ہے جب ہم کہیں گے چنانچہ جیسے ہی مشتری نے نکاح کروایا باندی اس شخص کی بیوی بن گئی اب مشتری اس پر قبضہ کر لیتا ہے قبضہ کر لیا تو بھی باندی اس کیلئے حلال نہیں کیونکہ یہ غیر کی منکوحہ ہے اب وہ خامند اس کو طلاق دے دے تو اب طلاق دی تو استحداث ملک نہیں آیا جب استحداث ملک نہیں یہ تو پہلے سے مالک ہے تو لہذا استبراء بھی واجب نہیں ہوگا صورت سمجھ میں آگئے اور پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ قابل اعتماد آدمی ہے اور وہ اس سے کیا کہا ہے کہ آپ نے ہم جب کہیں گے آپ نے طلاق دینی ہے پھر بھی خوف ہے پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ طلاق دیتا ہے یا نہیں تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ جو خاوند ہے اس سے نکاح کرواتے وقت یہ شرط رکھ دی جائے کہ اس شرط پر تمہارے ساتھ ہم نکاح کرواتے ہیں کہ ہمیں طلاق دینے کا اختیار ہوگا اب وہ نکاح کرتا ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے میری طرف سے چاہے وہ بائے ہو چاہے مشتری میری طرف سے اس آدمی کو پورا اختیار ہے یہ جو باندی ہے جو میری بیوی ہے اس کو میری طرف سے یہ طلاق دے سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اختیار تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے خاوند بھی ہے طلاق کا اختیار کسی کو دے سکتا ہے تو جب طلاق کا اختیار ان کو دے دیا تو اب فکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اب وہ طلاق نہ بھی دے یہ جس کو اختیار ملا ہے یہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے باندی کو طلاق دے دے گا خاوند کی طرف سے اور طلاق ہو جائے گی اور پھر حیلہ پورا ہو جائے گا سورة سمجھ میں آگئے اب دیکھئے کتاب پر وَإِنْ كَانَتْ اَيْءَ وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ اور اگر اس مشتری کے تحت کوئی آزاد عورت ہے یعنی اس کی بیوی ہے تو اَنْ يُنْ كِحَحَلْ بَائِعُ قَبْلَ شِرَائِ تو نکاح کروا دے اس باندی کا بائے خریدنے سے پہلے ہی اب المشتری یا مشتری کروا دے مشتری کروا دے یعنی خریدنے کے بعد قَبْلَ قَبْزِ ہی اس پر قبضہ کرنے سے پہلے نکاح کروا دے بھئے کس سے نکاح کروائیں مَنْ يُوسَقُ بِهِ ایسے شخص پر جس پر اعتماد کیا جاتا ہو جو قابل اعتماد ہو سُمَّ يَشْتَرِ پھر مشتری اس کو کیا کر لے خرید لے وہ صورت جب بائے نے نکاح کروایا تھا وَيَقْبِز اور اس پر کیا کر لے قَبْزہ کر لے کونسے صورت جب مشتری نے اس کا نکاح کروایا تھا قَبْزے سے پہلے پھر فَيُتَلِّقُ الزَّوْجُوتُ خاون پھر کیا کر دے اس کو طلاق دے دے اَيْئِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ دیکھو یہ اوپر متن میں کیا آیا تھا وَإِنْ كَانَتْ باقی عبارت محضوف تھی شارح نے نکال کر بتلا دی اَيْئِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ اگر اس مشتری کے تحت جو ہے کوئی آزاد عورت ہو فَالْحِيلَةُ تو خیلہ یہ ہے اَيُنْ كِحَهَ الْبَائِعُ قَبْلَ شِرَاءِ الْمُشْتَرِي رَجُلًا عَلَيْهِ اَعْتِمَادٌ کہ بائے نکاح کروا دے اس باندھی کا مشتری کے خریدنے سے پہلے ہی رَجُلًا ایک ایسے آدمی سے عَلَيْهِ اَعْتِمَادٌ جس پر کیا ہے اعتماد دیکھو رَجُلًا نَكِرَاءَ آیا اور عَلَيْهِ اَعْتِمَادٌ یہ ہے پورا جملہ عَلَيْهِ ہے خَبَرِ مُقَدَّم اور اعتمادٌ کیا ہے مبتدہ مؤخر خبر مقدم مبتدہ سے مل کا جملہ اسمیہ اور رَجُلًا کے بعد جملہ اسمیہ آیا اور نَكِرَاءَ کے بعد جملہ اسمیہ آیا تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور موصوف سے پہلے کیا لاتے ہیں ایسا یا ایسی لہٰذا ترجمہ یوں ہوگا کہ بائے نکاح کروا دے قَبْلَ شِرَاءِ المُشْتَرِی مشتری کے خریدنے سے پہلے ہی رَجُلًا ایسے آدمی سے عَلَيْهِ اعتمادٌ جس پر یہ اعتماد ہو کہ اَنْ يُطَلِّقَهَا وہ اس کو کیا کرے گا طلاق دے دے گا ثُمَّ يَشْتَرِي المُشْتَرِی پھر مشتری اس کو خرید لے ثُمَّ يُطَلِّقُ الزَوْجُ پھر خواند اس کو طلاق دے دے فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْاِسْتِبْرَاؤ پس استِبْرَا وَاجِب نہیں ہوگا لِأَنَّهُ اشْتَرَا مَنْقُحَةَ الْغَيْرِ وَلَا يَحِلُّوَتْءُهَا اس لیے کیونکہ مشتری نے غیر کی منقوحہ خریدی ہے وَلَا يَحِلُّوَتْءُهَا اور اس کے ساتھ تو وطی حلال نہیں تھی یہ جو غیر کی منقوحہ تھی توجہ ہے فَلَا سْتِبْرَا لہٰذا استِبْرَا بھی نہیں توجہ ہے بائے نے کیا کیا کسی غیر سے نکاح کروا دی اب مشتری نے خرید لی اب مشتری نے خرید لی تو بھی اس کے لیے وطی حلال نہیں کیونکہ غیر کی منقوحہ ہے تو استِحداثِ مِلْق تو ہے لیکن وطی تو حلال ہوئی نہیں رہی لہٰذا استِبْرَا بھی واجب نہیں ہوگا پھر جب خرید لے گا قبضہ کر لے گا تو اب استِحداثِ مِلْق نہیں لہٰذا استِبْرَا بھی واجب نہیں آئی سورة سمجھے نہیں آئی سورة سمجھے پھر سنو پھر سنو بائے نے کسی غیر سے کیا کروا دیا نکاح اب مشتری نے اس کو خرید لیا جب خرید کر مشتری لے آیا تو مشتری کیلئے وطی حلال ہے نہیں کیونکہ غیر کی منقوحہ ہے جب مشتری کیلئے وطی نہیں حلال تو استِبْرَا واجب ہے استِبْرَا بھی واجب نہیں یہی بیان کر رہے ہیں لیا نہوش طرح منقوحہ تل غیری اس لیے کیونکہ اس نے غیر کی منقوحہ خریدی ہے وَلَا يَحِلُّوَتُوْهَا اور اس کے ساتھ تو وطی حلال نہیں ہے فَلَا استِبْرَا لہٰذا اس پر استِبْرَا بھی نہیں اب طلاق کی بات کی بات اب آ رہی ہے فَإِذَا تَلَّقَهَا لَقَحَزَوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ پس جب اس کو خاون نے طلاق دے دی قبل الدخول کس سے پہلے دخول صحبت سے پہلے یہ بھی ضروری ہے صحبت نہ کی ہو خاون نے کیونکہ اگر خاون نے صحبت کر لیا تو پھر تو عدت آ جائے گی عدت اب طلاق دے گا اور صحبت کر چکا پھر تو کیا آتی ہے عدت لیکن آپ جانتے ہیں اگر رخصتی سے پہلے کسی کا نکاح ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے وہ کیا کر دیتا ہے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہاں عدت نہیں ہوتی اس عورت پر تو یہاں پر بھی دخول سے پہلے خاون نے کیا کیا طلاق دے دی تو عدت کوئی نہیں یہ معنی ہے فَإِذَا تَلَّقَحَزَوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ حَلَّلْ عَلَى الْمُشْتَرِ پس جب خاون اس کو طلاق دے دے گا دخول سے پہلے تو حلال ہو جائے گی مشتری پر وحین ایزن لم یوجد حدوث الملکی اور اس وقت تو حدوث ملک یعنی نئی ملکیت حدوث کا معنی نئی پایا جانا کسی چیز کا تو اس وقت تو حدوث ملک نہیں پایا گیا فَلَا اِسْتِبْرَا لہٰذا اِسْتِبْرَا بھی واجب نہیں ہوگا یا دوسری صورت یہ تھی اَوْ يُنْكِحَحَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْزٍ یا نکاح کروا دیں مشتری اس کا قبضے سے مشتری نے خرید تو لی لیکن ابھی قبضہ نہیں کیا بائے کے گھر ہی ہے تو مشتری قبضے سے پہلے کیا کر دیں نکاح کروا دیں تو قَبْلَ قَبْزٍ یہ تنوین پر نا قبضین پر نکاح کروا دیں مشتری قبضے سے پہلے ہی ذَالِكَ الرَّجُولَ یہ مفعول ہے نکاح کروا دیں کس سے اس قابل اعتماد آدمی سے نکاح کروا دیں سُمَّيَقْبِزُوهَ تو پھر اس پر مشتری قبضہ کر لیں اب مشتری نے قبضہ کر لیا ثُمَّيُتَلِّقُهَزَّو جُو پھر خاوند اس کو کیا کرے طلاق دے دیں فَإِنَلْ استِبْرَعَ یَجِبُوا بَعْدَ الْقَبْزِ استِبْرَعَ جو ہے وہ قبضے کے بعد واجب ہوتا ہے استِبْرَعَ تو کب واجب ہوتا ہے قبضے کے بعد اور قبضے کے بعد تو یہ غیر کی منکوحہ تھی اس وقت تو وطی حلال نہیں جب وطی حلال نہیں تو استِبْرَع بھی واجب نہیں تھا پھر جب اس نے طلاق دے دی تو طلاق کے بعد استِبْرَعَ سے ملک ہے نہیں یہ تو پہلے سے اس کا مالک ہے لہذا استِبْرَعَ واجب نہیں کہتے فَإِنَلْ استِبْرَعَ یَجِبُوا بَعْدَ الْقَبْزِ استِبْرَعَ جو ہے وہ تو قبضے کے بعد واجب ہوتا ہے وَحِينَ اِذِنْ لَا يَحِلُّ الْوَتْو اور اس وقت تو وطی حلال نہیں تو لہذا استِبْرَع بھی واجب نہیں وَإِذَا حَلَّ بَعْدَ تَلَاقِ زَوجِ اور جب حلال ہو گئے خامند کے طلاق دینے کے بعد تو لم یوجد حدوث الملکی تو اس وقت تو حدوث ملک نہیں پایا گیا لہذا استِبْرَع بھی واجب نہیں ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے وَمَن فَعَلَ بِشَهْوَةٍ اِحْدَى دَوَاعِ الْوَطْئِ بِأَمَتَيْهِ لَا تَجْتَمِعَانِ نِكَاحًا حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْئُهُمَا بِدَوَاعِهِ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ اِحْدَاهُمَا بھئی یاد رکھو کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لیں یعنی دونوں کے ساتھ نکاح کر لیں شریعت نے اسے منع کیا ہے قرآن میں اسے منع کیا گیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ بہنوں کے درمیان محبت ہوتی ہے تعلق ہوتا ہے ان سے ہوتا ہے اور جب یہ دونوں کو نکاح میں جمع کرے گا تو دونوں ایک دوسرے کی سوکن بن گئیں اور سوکنوں کے درمیان آپ جانتے ہیں وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑا ناراضگی وغیرہ رہتی ہے تو دیکھو یہ جو رشتہ ہوا جس اس میں دونوں بہنوں کو ایک شخص نے نکاح میں جمع کیا تو اس رشتے کی وجہ سے دونوں بہنوں میں نفرت آئے گی بغز آئے گا توڑ آئے گا اور شریعت وہ تو جوڑنے کا حکم دیتی ہے کہیں پر بھی رشتوں کو توڑنے اور نفرت کا حکم نہیں دیتی اس لئے شریعت نے منع کیا کہ دو بہنوں کو کسی ایک شخص کے لیے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں اور صرف یہ دو بہنوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ دو عورتیں جن میں محرمیت والا رشتہ ہو ان کو جمع کرنا جائز نہیں مثلا ایک لڑکی اور اس کی خالہ یا لڑکی اور اس کی پھوپی ان کو بھی ایک شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آپس میں نفرت کا سبب بنے گا آپس میں لڑائی کا جھگڑے کا اور توڑ کا سبب بنے گا اور یاد رکھو یہی حکم باندی میں بھی ہے دو بہنیں جو ہے وہ ایک شخص کی مملوکہ ہیں دونوں بہنیں اس کی باندیاں ہیں اور وہ دونوں کے ساتھ وطی کرتا ہے یا دوائی وطی کرتا ہے یاد رکھی یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے ایک شخص کی دو باندیاں ہیں جو آپس میں بہنے ہیں اس میں پھر تین صورتیں بنتی ہیں تین ایک شخص ہے اور اس کی دونوں باندیاں آپس میں بہنے ہیں تو ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ وطی نہیں کرتا پھر تو رکھے ٹھیک ہے دونوں کو باندیاں بنا کے رکھے اور میں نے پہلے بتلا دیا کہ دوائی وطی کا بھی وہی حکم جو کس کا حکم ہے دونوں کے ساتھ وطی بھی نہیں کرتا اور دوائی وطی بھی نہیں ہے یعنی کسی کا بوسہ بھی نہیں لیتا شہوت سے ہاتھ بھی نہیں لگاتا یا شرمگاہ کی طرح بھی نہیں دیکھتا تو پھر ان دونوں بہنوں کو وہ باندی کے طور پر رکھ سکتا ہے ایک صورت یہ کہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی وطی نہیں کرتا دوسری صورت یہ کہ ان میں سے صرف ایک کے ساتھ وطی کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے دونوں کو رکھے باندی بنا کر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ وطی کر لیتا ہے یہ دونوں کے ساتھ دوائی وطی کر لیتا ہے دونوں کا بوسہ لے لیتا ہے تو یاد رکھو اس صورت میں بھی اب ان دو بہنوں کو جمع کر کے گٹھا رکھنا اس شخص کے لئے جائز نہیں اب جب اس نے دونوں کے ساتھ وطی یا دوائی وطی کر لیے اب اس پر لازم ہے کہ ان میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام کر دیں دونوں حرام ہو گئیں یہ نہیں کہ ایک حرام ہوئی دونوں کے ساتھ وطی بھی حرام ہوئی اور دوائی وطی بھی حرام ہو گئے جب اس نے دونوں کے ساتھ تعلق رکھا اور اب ایک کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو پھر دوسری والی اس کے لئے حلال ہو جائے گی اور حرام کس طرح کرے اس باندھی کو کل کا کل کسی کے بیچ دے یا اس کا نصف کسی کو بیچ دے پورا بیچ دے گا تو بھی اس کی ملکیہ سے نکل گئے اس کے لئے حرام ہو گئے لہذا پہلی باندھی پھر حلال ہو جائے گی اگر آدھا حصہ بیچ دے تو آپ جانتے ہیں مشترکہ باندھی کے ساتھ وطی حلال نہیں ہوتی لہذا اس صورت میں بھی ایک بہن حرام ہو گئی تو دوسری بہن اس کے لئے حلال یا اس ایک بہن کا کسی سے نکاح کروا دے نکاح کرواتے ہی آقا کے ساتھ باندھی کے لئے صحبت حرام ہو جاتی ہے تو ایک بہن حرام ہو گئی تو اب دوسری بہن کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے گی صورت سمجھ میں آگئے وَمَن فَعَلَ بِشَهْوَتٍ اِحْدَى دَوَاعِ الْوَطِئِ بِأَمَتَئِهِ اور جس شخص نے کیا شہوت کے ساتھ احدا دوائِ الْوَطِئِ وَطِئِ کے دوائی میں سے کوئی ایک کام جس نے کس شہوت کے ساتھ کیا بِأَمَتَئِهِ اپنی دو باندھیوں کے ساتھ ایسی دو باندھیاں لَا تَجْتَمِعَانِ نِکَاحًا جو جمع نہیں ہو سکتی نکاح کے اعتبار سے یعنی دو بہنیں نہیں ضروری بلکہ دو عورتیں دو ایسی رشتے دار ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی نکاح کے اعتبار سے جیسے میں نے بتلایا تھا کہ جیسے بھتیجی اور پھوپی یا بھانجی اور خالہ یہ بھی تو ایسی باندھیاں کہ لَا تَجْتَمِعَانِ نِکَاحًا جو جمع نہیں ہو سکتی بیعتبار نکاح کے تو ان دونوں سے اس نے دوائی وطی کر لیے تو حَرُمَ عَلَيْهِ وَتُعُمَا تو اس پر وہ دونوں کی وطی حرام ہو گئی بِدَوَعِهِ سَاتھ دوائی وطی کے وطی بھی حرام اور اب دوائی وطی بھی حرام حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ اِحْدَاهُمَا یہاں تک کہ وہ حرام کر دے اپنے اوپر اِحْدَاهُمَا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پھر یہ حرام کر دے گا تو پھر دوسری حلال ہوگی ورنہ تب تک دونوں حرام ہیں اب دوائی وطی کسے کہتے ہیں وہ بتلانے لگیں کہتے ہیں دوائی وطی وطی کے جو دوائی ہیں هِيَ الْقُبْلَةُ وہ بوسا لینا ہے وَالْمَسُ بِشَهْوَتِن اور شہوت کے ساتھ چھونا ہے ہاتھ لگانا ہے وَالنَظَرُ الْا فَرْجِحَا بِشَهْوَتِن اور دیکھنا ہے اس کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ یہ سب دوائی وطی ہیں یعنی وطی تک لے جانے والے ہیں فَإِنَّ لِدَوَاعِ الْوَطِعِ حُکْمَ الْوَطِعِ اس لیے کیونکہ جو دوائی وطی ہیں ان کا وطی والا حکم ہے وَتَحْرِيمُ أَحَدِهِمَا بھئی کیسے حرام کرے گا اپنے اوپر ان میں سے ایک کو کہتے ہیں وَتَحْرِيمُ أَحَدِهِمَا اِخْدَاهُمَا ہونا چاہیے تھا بھئی اور ان میں سے کسی ایک کو حرام کرنا يَقُونُ بِعِزَالَةِ الْمِلْكِ بَعِی صورت ہوگا کہ وہ ملکیت کو زائل کر دے اپنی ملکیت اس پر سے ختم کر دے کُلًّا او بَعْزًا پوری ملکیت ختم کر دے یعنی پوری کسی کو بیش دے او بَعْزًا یعنی اس کا کچھ حصہ کسی کو بیش دے تو اب یہ دیکھو حرام ہو جائے گی اَو بِإِنْكَاحِهَا یعنی اس کا نکاح کروا دے تو اس صورت میں بھی وہ اس پر کیا ہو جائے گی حرام جب ایک حرام ہوگی تو اب دوسری حلال ہو جائے گی صورت سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی وَقُرِحَ تَقْبِيلُ الرَّجُلِ وَعْتِنَاقُهُ فِي اِذَارٍ وَاحِدٍ وَجَازَ مَعَقَمِيسٍ وَمُصَافَحَتُهُ وَقُرِحَ تَقْبِيلُ الرَّجُلِ قَبَّلَ يُقَبِّلُ تَقْبِيلُ کا معنی ہے بوسا لینا اور مکروح ہے مرد کا بوسا لینا ایک مرد دوسرے مرد کا بوسا لے یہ مکروح ہے بھئی مکروح وَعْتِنَاقُهُ اعتنا کہتے ہیں گلے لگانا وَعْتِنَاقُهُ عُنُق سے ہے نا عُنُق عُنُق کس کو کہتے ہیں گردن کو تو اعتناق میں بھی گلے جب ملتا ہے تو ایک گردن دوسری گردن کے ساتھ ملتی ہے گویا اس کے قریب آ جاتی ہے تو گویا ملتی تو بہرحال یہ اعتناق کا معنی ہے گلے ملنا اسی طرح وَعْتِنَاقُهُ مکروح ہے ایک مرد کا دوسرے مرد کو گلے لگانا فِي اِذَارٍ وَاحِدٍ ایک ہی اِذَار میں یعنی صرف تہبند میں یہ یوں کہہ صرف شلوار پہنی ہے قمیس نہیں پہنی اس حالت میں گلے ملتے ہیں یہ مکروح ہے بھئی بوسا لینا بھی مکروح مکروح تحریمی اور یہ گلے ملنا بھی مکروح تحریمی جبکہ ایک ہی اِذَار میں ہوں ہاں وَجَازَ مَعَا قَمِيْسٍ قمیس کے ساتھ جائز ہے قمیس کے ساتھ جائز وجہ اس کی یہ کہ قمیس جب نہیں ہوگی گلے ملیں گے تو بدن کی حرارت ایک دوسرے کو پہنچے گی تو اس میں احتمال ہے شہوت کا بھئی لہذا اس لئے اس کو منع کیا گیا ہے ہاں قمیس کے ساتھ ہو تو پھر یہ جائز ہے جبکہ آگے آپ کو بتلائیں گے کہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ وہ صورت ہے جب یہ گلے ملنا وغیرہ محبت کی وجہ سے ہو محبت کی وجہ سے ویسے مل رہے ہیں اور اگر شہوت کی وجہ سے ہو پھر تو بل اتفاق حرام ہے تو شہوت کی قید یائد رکھنا کہ یہاں کہ جب شہوت نہ ہو پھر یہ صورت ہے شہوت ہو پھر تو حرام ہے حرام ہے بات سمجھ میں آگئے وَمُصَافَحَتُهُ اور مُصَافَحَحَ بھی جائز ہے یعنی ہاتھ ملانا اس کا عطف کس پر ہے کہتے ہیں عطفُن عَلَ الزَّمِيرِ فِي جَازَ کہ جازہ کے اندر جو ہوا زمیر تھی اس پر عطف ہے وَجَازَ مَعَا قَمِيْسٍ اور وہ جائز ہے کس کے ساتھ قمیس کے ساتھ تو مُصَافَحَتْف کس پر ہوا جازہ کے اندر ہوا زمیر پر اور ہوا کیا ہے زمیرِ متصل اور زمیرِ متصل پر تو عطف جائز ہونے کے لیے دو شرطوں میں سے ایک شرط ضروری ہے یا تو کیا اُسی زمیرِ متصل کی تاقید لائی جائے زمیرِ منفصل کے ساتھ یا درمیان میں کیا آ جائے فصل آ جائے اور یہاں معاقمیس یہ فصل آ گیا اس لئے یہ جائز ہے تو کہتے ہیں عطفن علی الزمیری فی جازہ یہ جازہ کے اندر جو زمیر ہے اس پر عطف ہے یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے یہ جو متن میں حکم بیان ہوا ایک عزار میں بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو امام ابو یوسف فرماتے کوئی حرج نہیں ہے ان میں یعنی مرد مرد کا بوسہ لیتا ہے محبت کی وجہ سے یا اسی طرح ایک شلوار میں وہ گلے ملتے ہیں تو جب محبت سے ہے شہوت کا خطرہ نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اگر کوئی عالم دین ہے اس کے ہاتھ کو کوئی بوسہ دیتا ہے یا بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے یا اسی طرح کسی بزرگ کے ہاتھ کو کوئی شخص بوسہ دیتا ہے تو یہ جائز ہے ہاں عند الباز تو اس کو بھی منع کرتے ہیں لیکن عام فقہہ کیا فرماتے ہیں یہ جائز ہے بھئی اور باقی قمیس کے ساتھ یہ گلے لگانا تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لوگ جب بھی ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں وَالْخِلَافُ فِي مَا يَكُونُ لِلْمَحَبَّتِ کہتے ہیں اختلاف اس گلے ملنے میں ہے جو محبت کے لیے ہو جو محبت وَأَمَّا بِشَهْوَتِ اور وہ جو باقی جو شہوت کے ساتھ ہو فَلَا شَكَّ فِي الْحُرْمَتِ اجْمَاعًا اور مکروح ہے بیع عزیرہ کی عزیرہ کہتے ہیں انسان کا جو فضلہ ہے یعنی پخانہ جو ہے اس کی بیع مکروح ہے مکروح تحریمی خالصتا اس حال میں کہ وہ خالص ہو صرف پخانے کی یعنی انسانی فضلے کی بیع یہ مکروح تحریمی ہے وَصَحَ اور صحیح ہے فِي الصَّحِ صحیح قول میں مَخْلُوتَتَ جبکہ وہ کیا ہو مِلَجُلَا ہو مِلَجُلَا ہو بھئی یاد رکھو انسانی فضلہ جب خالص ہو اس کی بیع مکروح ہے اور اگر وہ مٹی یا ریت کے ساتھ ملا ہوا ہے پھر اس کی بیع جائز ہے تو گویا اصل بیع تو ہو رہی ہے وہ مٹی اور ریت کی اور اس کے اندر کیا ملی ہوئی ہے نجاست ملی ہوئی ہے تو انسانی فضلہ یہ نجس ہے اور نجس نجس چیز سے انتفاع یا اس کو بیچنا جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَصَحَ فِي الصَّحِحِ فِي الصَّحِحِ سے مراد صحیح قول ہے یعنی بعض تو فرماتے ہیں کہ مخلوت کی بیع بھی جائز نہیں لیکن صحیح قول کے مطابق مخلوت کی ملہ جولہ ہو جو ریت اور مٹی کے ساتھ اس کی بیع صحیح ہے یعنی جائز ہے وَصَحَ فِي الصَّحِحِ مَخْلُوتَتًا اور صحیح ہے صحیح قول کے مطابق اس حال میں کہ وہ ملہ جولہ ہو قَبْعِ السَّرْقِين سرقین کہتے ہیں بھئی یہ گوبر جو گائے بینس وغیرہ کا فضلہ ہے اور اس کی بیع جائز ہے اس لیے کیونکہ ہے تو یہ بھی نجاست لیکن ضرورت ہے لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں اس کو آگ جلانے کیلئے استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح اس کے کھیتوں میں ڈالتے ہیں بھئی تاکہ زمین بہتر ہو جائے پیداوار اچھی دے تو اس وجہ سے ضرورت کی بنا پر اس کی اجازت ہے ورنہ نجس چیز کی بیع کی اجازت نہیں قَبْعِ السَّرْقِين جیسے کہ گوبر کی بیع ہے وَالْإِنْتِفَاعُ بِمَخْلُوتَتِهَا لَا بِخَالِصَتِهَا اور نفع اٹھانا اس کا عطف کس پر ہے وَالصَحَّ صحہ کے اندار جی ہوا زمین ہے اس پر کہ صحیح ہے نفع اٹھانا بِمَخْلُوتَتِهَا ہاں زمین کس کو راجے پیچھے دو چیزیں ذکر ہوئیں ایک سرقین اور ایک عازیرہ مونس کیا ہے عازیرہ مونس ہے بھئی لہذا وَالْإِنْتِفَاعُ بِمَخْلُوتَتِهَا اور صحیح ہے نفع اٹھانا انسانی فضلہ کے سے جب وہ مخلوت ہو ملہ جلہ ہو یعنی اس سے نفع اٹھانا پودوں وغیرہ میں ڈالنا تاکہ پودیں اچھی طرح بڑھ جائیں لَا بِخَالِصَتِهَا خالص انسانی فضلے کے ساتھ نفع اٹھانا جائز سہی نہیں ہے فَإِنَّ بَعَ السَّرْقِينِ جَائِزٌ عِنْدَنَا کیونکہ سرقین یہ گوبر کی بیہ جو ہے وہ جائز ہے ہمارے نزدیک وَعِنْدَ الشَّافِرَ عَمَلَى اللَّا يَجُوزُ اور امام شافر عَمَلَى اللَّا کے نزدیک گوبر کی بیہ جائز نہیں وَجَازَ أَخْزُ الدَّيْنِ عَلَى كَافِرٍ مِّن سَمَنِ خَمَرٍ بَعَهُ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ سورتِ مسئلہ یہ کہ ایک مسلمان نے ایک کافر سے قرضہ لینا ہے اس کو قرض دیا ہوا ہے یہ اس کے پاس قرضہ لینے کے لیے پہنچا اب اس کافر کے پاس اور تو مال تھا نہیں شراب پڑی ہوئی تھی اس نے وہ شراب اسی وقت ایک آدمی کے ہاتھ فروخت کی اور جو پیسے اور سمن ملے اسی وقت وہ مسلمان کے حوالے کر دیئے تو کیا مسلمان کے لیے سمن لینا جائز ہے کہتے ہیں ہاں بھئی یہ سمن لینا مسلمان کے لیے قرضے کی وصولی میں جائز ہے اس لیے کیونکہ شراب ہمارے لیے تو حرام ہے ہمارے استعمال بھی اور بیعہ بھی لیکن کافروں کے لیے تو وہ مال متقوم ہے لہٰذا یہ مسلمان کے لیے اب اس سے یہ پیسے لینا جائز ہے جبکہ اس کے برعکس اگر ایک شخص کا دوسرے شخص پر قرضہ ہے مسلمان ہے جس پر قرضہ ہے اور یہ اس کے پاس قرضہ لینے کے لیے پہنچا تو اس نے کہا میرے پاس تو اس وقت پیسے نہیں ہیں ہاں میرے پاس یہ شراب پڑی ہے کون کہہ رہا ہے یہ مسلمان کہہ رہا ہے میرے پاس یہ شراب پڑی ہے میں اس کو ابھی بیشتا ہوں پیسے آپ کو دے دیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ وہ شراب بیشتا ہے اور اس کے پیسے جو ہے وہ مسلمان کو دیتا ہے جو اس نے قرضہ اسے لیے تھا اس کو واپس کرتا ہے کہتے ہیں یہ لینا جائز نہیں یہ حرام ہے کیوں حرام ہیں کہتے ہیں وجہ یہ کہ کافر کے لیے تو شراب مال متقویم ہے مسلمان کے لیے تو یہ مال متقویم مال متقویم وہ مال جس کی کوئی قیمت ہو وہ مال جس کی قیمت مسلمان کے لیے شراب کی مال متقویم نہیں ہے یہ شریعت نے تو اس کی احانت کا حکم دیا ہے اور مال متقویم تو وہ ہے جو قیمتی چیز ہوتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا مسلمان نے تو کافر کے لیے تو وہ مال متقوم تھی شراب لیکن مسلمان کے لیے تو مال متقوم نہیں مسلمان کے لیے تو شراب نہ خریدنا جائز نہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے مالک بن نہیں سکتا اس کا تو جب اس نے شراب بیچی تو بے ہوئی بے ہوئی نہیں بے تو باطل ہے جب بے نہیں ہوئی تو جو پیسے لیے وہ لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں جب پیسے لینا ہی نہیں جائز تو وہی پیسے کس کو دے رہا ہے دوسرے مسلمان کو تو یہ بھی اس کے لیے لینا حرام ہے تو کہتے ہیں وَجَازَ أَخْزُ دَيْنٍ عَلَىٰ كَافِرٍ اور جائز ہے لینا وہ دین عَلَىٰ كَافِرٍ جو کس پر تھا کسی کافر پر تھا وہ دین لینا مِن سَمَنِ خَمْرٍ بَعَهُ ایسے شراب کے سمن میں سے بَعَهُ جس کو اس نے بیچا دیکھو یہ میرے اصول اور ذاتیں لگاؤ گے تو بڑا ترجمہ بہترین ہو جائے گا ورنہ ترجمہ ہی مشکل ہو جاتا ہے وَجَازَ اور جائز ہے اَخْزُ دَيْنٍ ایسے دین کو لینا حَلَىٰ كَافِرٍ جو کس پر تھا کسی کافر پر تھا مِن سَمَنِ خَمْرٍ بَعَهُ خَمْرٍ نَكِرَا بَعَهُ اس کے بعد کیا آیا فیل ایسے خمر کے سمن میں سے بَعَهُ جس کو اس نے بیچا ہے تو یہ جائز ہے بخلاف المسلمی بخلاف کس کے مسلمان کے اس پر جو دین تھا اور اس نے جو خمر بیچ کر شراب بیچ کر اس کے سمن وصول کر کے دیئے وہ جائز نہیں لینا بخلاف دین عَلَىٰ المسلمی بخلاف اس قرص کے جو مسلمان پر ہے فَإِنَّهُ لَا يُخَذُ مِن سَمَنِ خَمْرٍ بَعَهُ الْمُسْلِمُ کیونکہ لیا نہیں جائے گا مِن سَمَنِ خَمْرٍ ایسے شراب کے سمن میں سے بَعَهُ الْمُسْلِمُ جس کو مسلمان نے بیچا اس کے سمن میں سے اس دین کو نہیں لیا جائے گا لِأَنَّ بَعَهُ بَاطِلُن کیونکہ مسلمان کا اس شراب کو بیچنا باطل ہے فَاسْسَمُنُ الَّذِي أَخَذَهُ حَرَامٌ پس وہ سمن جو اس نے لیے وہ کیا تھے حرام تھے تو وہ سمن جو اس نے لیے وہ حرام ہے وَالتَّحْلِيَةُ الْمُصْحَفِي چلیے بس بے هذا هو المرام واللہ تعلم بحقیقت الكلام موسیقی